موسیقی 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 ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے نا اپنے اندر جذب نہیں کریں گے تو مظلوم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آباز ہوتا ہے ہمیں انصاف چاہیے سوسائٹی کے لیے میں انصاف چاہیے ہوں میرے پاس وینم نے رہی میں نے کیا بتانا ہے جس محلے میں جس علاقے میں ایک معصوم بچی کھیلا کرتی تھی اس بچی کے بہت سارے خواب تھے اس کی ماں کو بھی نظر آتا ہوگا کہ یہاں شاہ جائے گی یا یہاں شاہ جائے گی سپارہ پڑھنے کے لیے کہیں دور جاتی تھی یہاں نہیں یہ ساتھ ہی کر رہا ہے یہاں سے میکسیمم اسی سو میٹر کا فاصلہ ہو گئے دینی لہا سے ما شاہ اللہ ہماری بچی بہت اچھی تھی زہنم بڑیوں کے کیا بننا چاہتی تھی بڑیوں کے کیا بننا چاہتی تھی دکھیں یہ تو کہتی تھی ڈاکٹر بنو جب آپ لوگ جا رہے تھے تو اس نے بڑی فرمایشے کیوں گی کہ میرے لیے آتے بے یہ لے کر آنا جاتے ہو تو ماشاءاللہ وہ خوش خوش پیر رہی تھی میں اس کو پیار ونی کارتے گا جب ہم اندر تیلے گیاں تو پھر میرے بعد میں پھر میرے ساہز ان کے انکل تھے انہوں نے بتایا کہ زہنم ایک دام سے ہمیں نظر نائی تو ہمیں دیکھنے لگے وہ کتہ جلیں گی چلتے چلتے خندے پہ خندے پہ بٹھاروں پاپا اندرے سے سینے سے سینے سے لگاڑوں پاپا پال پاہ پوچ کر بڑا کیا اب جودہ تو اب جودہ تو بچ کروں پاپا دنیا کو دنیا کو دنیا کو سمجھاونا پاپا جنب پاپا جنب پاپا جنب پاپا خیلتے سینے سے سینے سے لگاڑوں پاپا موسیقی کل زینب کا قاتل پکڑا گیا اور وہ صرف زینب کا قاتل نہیں تھا وہ باقی ان سات بچیوں کا قاتل بھی تھا جو کہ زینب کے محلے میں رہتی ہیں وہ عائشہ کا قاتل تھا جو کہ صرف اور صرف پانچ سال کی تھی وہ لائبہ کا قاتل تھا وہ فوزیہ کا قاتل تھا وہ ایمان فاطمہ کا قاتل تھا وہ سنہ کا قاتل تھا وہ کائنات کا مجرم ہے وہ ان بچوں کا قاتل جس کا تو اس نے اپنے ہی محلے سے اٹھا کر ان کے ساتھ زیادت ہی کر دیا وہ بھی بیردردی کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم جہا ہوا اگر لوگ آپ میں ہم لوگ مل کر آواز نہ اٹھاتے تو یقین مارے حکومت کے کانوں پہ کوئی جھو نہ رہی تھی کل جب میں پریس کانفنس دیکھ رہی تھی آج کشو میں جو آج کشو میں کرنے جا رہی ہوں یہ آج کشو میں از آنکر نہیں کر رہی لیکن میں بحیثت ایک انسان کر رہی ہوں کیونکہ کل جب میں دیکھ رہی تھی خادمہ آلہ کو کہ وہ کس طریقے سے زینب کے والد صاحب کا مائک بند کر رہے تھے کس طریقے سے رانہ سناؤلہ صاحب پریس کانفنس سے پہلے امین صاحب سے جو کہ زینب کے والد ہیں ان سے بات کر رہے تھے جن کو کیا کرنا چاہیے وہ بیسیکل ان کو بتا رہے تھے وہ چیزیں کے اور ساتھ میں یہ بھی اور دوسرا ایک چیز جس کو میرا دل رو رہا تھا میں آپ کو بتاؤں ایک انسان جس نے اپنی بچی کو اس کی موت سے پہلے گلے بھی نہیں لگایا اس کی بچی کو بدردی سے مارا گیا قتل کیا گیا جب کل اس کا قتل پکڑا گیا تو جو پریس کانفنس ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی خادمہ آلہ صاحب اور باقی سب کو کیا کیا ہسنے کی چیز ملی ہے یہ آپ تصویر دیکھیں جو آپ کو ٹیلیویجن سکرین پر میں ساتھ بلکہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس میں یہ لوگ ہس رہے ہیں اور ساتھ میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے ان کو حیرت کی نگاہ سے تک رہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس میں اتنی خوش ہونے والی کیا بات اور کل کس خوشی میں تعلیاں بجوائیں گئیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کس چیز کا کریٹ لیا گیا جناب آپ کو ووٹ ہم نے دیا کس لی ہے کیا ہماری خدمت کریں اگر آپ خادم اعالی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو خادم بننا بھی سیکھیں خادم کی جا کے دیفنیشن بھی پڑھیں کہ خادم کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سب کریٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اس وقت کیوں نہیں سمجھ آئے اس وقت کیوں نہیں آپ نے کریٹ لیا جب پہلے ایک بچی کا جب ریپ ہوا تھا آپ تب کیوں نہیں اٹھے آپ خیبر پختونخواہ والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم چھپکے چھپاکے سے ہم آپ کے ہماری فورنزیک لیب بہت اچھی ہیں ہم اپنی لیب میں آپ کے لئے کام کر دیں گے آپ کو یہ بات کہتے ہیں وہ ذرا سے شرم نہیں آئی میں تو بچپن سے جب میں چھوٹی تھی میں یہ سنتی آئی ہوں کہ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں آپ کسی بھی بچی کے ریپ کو آپ کسی بھی بچی کے زیادتی کو آپ کسی بھی بچی کو قتل کرنے والی چیز کو کس طرح سے پولیٹس آئیز کر سکتے ہیں جناب کیا آپ اگلوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم چھپکے سے ہم کر سکتے ہیں ابھی جو کل ہوا کیا ہوا زرا میں آپ کو اپنی ٹیلیویجن سکرین پر بھی دکھاتی ہوں پھر اس میں صرف یہ ہی نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں نے کریڈٹ لینے کی جو کوشش کی ہے جس کو مجھے بات کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے لیکن پہلے زرا آپ دیکھیں کل ہوا کیا ہے ایک بار پھر اس میں آپ کو بتا رہی ہے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں جو پیچھے شخص کنن کے ہاتھ میں مائک ہے وہ مسکر آ رہے ہیں شہباز صاحب وہ بلکہ ہس رہے ہیں مسکر آنا چھوٹی سی بات ہے شہباز شریف صاحب ہس رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کیسے کیسے اور لائیو یہ اب دیکھیں والد صاحب بیٹھیں اور اس وقت ہمارے صاحب کے والد صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر میں ان کے پاس بھی آؤں گی اچھا ٹھیک ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ ذرا لائیو بھی ہیں میں سوچتی انہی سے میں پوچھ رہوں کہ سر اسی کیا بات ہوگی امین صاحب آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے ہیں پہلے تو میرا سلام قبول کیجئے اور مجھ امیر ہے کہ جب میں آپ سے جمعہ کو مل کر آئی تھی اس دن میں اور آج کے دن میں اتنا فرق ضرور ہوگا کیونکہ اس وقت جو زینب کا قاتل تھا وہ نہیں پکڑ آ گیا تھا اور اس کے لئے بہت کوشش کی جائل تھی ہمارے ساتھ پاکستان کی ایسی ٹیلیویزن کی پسنیلیٹی بھی موجود ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جب ٹیلیویزن پہ ایسی باتوں کو کرنا ٹیبو سمجھا جاتا تھا انہوں نے اس وقت جو ہمارے معاشرے کی جو ڈاک سائیڈز ہیں ان پر بات کی تھی اور اس وقت اگر یہ لوگ جو آج اٹھ کے زینب کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اگر اس وقت یہی لوگ اٹھ کے ان کا ساتھ دیتے تو آج ہمارے پاس لائبہ زینب ان کو رونے کے لئے ہم ان کو رو ہی نہ رہے ہوتے کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہوتا اگر ہم اسی وقت پکڑ لیتے آج ہمارے ساتھ ہنہ بیات صاحبہ ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ پہ ٹھیک ہے آپ اور آج ہمارے ساتھ انکر بھی ہیں اور لجل سکولر بھی ہیں ہمارے ساتھ جنید اقبال صاحب بھی ہیں اور امین انساری صاحب اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی ہیں تو پہلے میں ان سے بات کر لیتی ہوں کیونکہ ان کے پاس بھی وقت بہت مختصر ہے اسلام علیکم امین صاحب جی مہر شفیق مہر شفیق ہے ہمارے ریپورٹر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی مہر میں چاہوں گی آپ سب سے پہلے سب سے پہلے تو ان کو ہمارا سلام دیجئے کچھ کچھ غم و غصے میں ان کی کمی واقع ہوئی ہے مریسما کی ٹیم اور آپی مدیہہ جو ہے وہ آپ کو سلام دے رہی ہے شفیق صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی جی میرے پاس پہلے چلے شفیق صاحب میں آپ کے پاس ابھی آتی ہوں میں آپ کے پاس ابھی آتی ہوں پلیز میں چاہوں گی کہ میں اپنے گیس کے پاس آجوں کل میں دیکھتا مجھے بہت غصہ چڑھا تھا میں ٹی وی پہ کچھ اینکرز کو بھی دیکھ رہی تھی خادم علیہ صاحب نے تو کریٹ لینا ہے انہیں نے پولیٹکس نہیں کرنی تو انہیں نے کیا کرنا ہے لیکن میں کچھ اینکرز کو دیکھ کے جنیس صاحب میرا دل غم کیا انصر ہو رہا تھا خون کیا انصر ہو رہا تھا کہ جب میں ان کو یہ دیکھ کہ میری آج محنت رنگ لے آئی ہے میں نے آج یہ کیا ہے یہ تو پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ ایک شخص کی تو ہے ہی نہیں اب اس میں اگر ہم اینکرز وغیرہ ابھی اٹھ کے ایسے کریٹ لینے لگ جائیں تو پھر تو ہم ہر چیز کو بنائیں گے ریٹنگ کا ذریعہ بنا لیں گے مدیا ایکچولی پرابلم وہیں پہ آتی ہے کہ ہمارے ہمارا جو کہتے ہیں نا ایم کیا ہے مقصد کیا ہے ہمارا انفورچنیٹلی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ چاہے چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو چاہے بہت سائے لوگ سے وہ سسائیٹی میں بھی ایسے ہیں میڈیا میں بھی ہیں آپ اگر ایک چیز کو اپنی ذات کو آگے بڑھانے کا ایجنڈا بنا لیں گے تو آپ کے پاس صرف زینب نہیں ہوگی آپ کے پاس بہت ساری زینب بھی ہوں گی بہت ساری عائشہ ہوں گی خدیجہ ہوں گی لائبہ ہوں گی سلمان ہوں گے علی ہوں گے عمر ہوں گے کیونکہ یہ سے لڑکیوں کا معاملہ نہیں ہے اس میں ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انفورچنٹلی قانونی اتنا فلوڈ ہے ایسا نہیں کہ قوانین نہیں ہیں قوانین موجود ہیں پاکستان کے بننے سے پہلے کے بھی چار پروٹیکشن آٹ کے قوانین موجود ہیں مگر نفاظ نہیں ہوتا نفاظ اسی لیے نہیں ہوتا اپنے والا اس خود استعمال کیتا ہے کہ ہر چیز پروٹیسائز ہو جاتی ہے آپ کا پہلی درس کا جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر میں ہوتی ہے جب بچے کو تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا کہاں نکلنا ہے کہاں نہیں نکلنا کس سے بات کرنی کس سے نہیں کرنی کن چیزوں کے بارے میں خبردار رہنا ہے ہم جب بڑے ہوئے تھے ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈال دی گئی تھی اتنی چھوٹی عمر میں کہ یہ بھی نہیں آتی کیا عمر تھی جب وہ باتیں بتائی گئی تھی مگر گھر فیل ہوئے گھر کی تربیت فیل ہو رہی ہے آپ سکولوں میں جائیے وہاں تربیت فیل ہو رہی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ تھانے میں جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے محافظ ہیں مگر وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر پلٹسائز چیزیں ہو چکی ہیں تو وہاں پر سیاست کھیلی جا رہی ہوتی ہے ایف آئی آر نہیں کٹے گی ثبوت نہیں ملیں گے جب ثبوت نہیں ملیں گے تو قانون کیا کر لے گا سو انفورچنٹلی یہ صرف ایک شخص کے پکڑے جانے کی بات نہیں ہے بہت سے سوال اٹھیں گے کہ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے کیونکہ لوگ اتنا اب اس چیز سے گھبرا گئے ہیں کہ ہر شخص کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہے کیا مارکہ مارا ہے اس وقت شباز شریف صاحب نے یارانہ صلی اللہ ان کو تو شرم سے گڑ جانا چاہیے ان کو تو بہت پہلے اپنی کرسیاں چھوڑ دینی چاہیے تھی بکر اس عہدے کے حق داری نہیں ہے کہ ایک بچی کے قاتل کو بھی ابھی وہ ملزمی ہے نا ابھی وہ مجرم ثابت نہیں ہوا ہے آج دالت نے اس نے پیش ہونا ہے تو فرنسی کے لئے آپ جتنی ٹیسٹ وارہ نے تو کہہ دیا ابھی تک انہوں نے ملزم کو پکڑا ہے کیا تعلیہ بجا رہے ہیں کیا خوش ہو رہے ہیں آپ کے پاس تین سال پہلے جو کیس آیا تھا جس میں آپ کے پاس لوگ موجود ہیں ان کے نام تک آئے ہیں وہ آپ کی اپنی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں پورا پورناغرفی کا ایک سکانڈل تھا جس میں کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئے اور وہ ڈام پ ہو گیا کیس کیوں کیونکہ آپ انہی لوگ کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور آج آپ مسکر آ رہے ہیں اور دانت نکال رہے ہیں اگر یہ سمرتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے تو یہ میرا خیال ہے فیلیت بہت بڑا فیلیت یہ انسانیت کے لئے ایک بہت بڑی ناکام آپ نے ناکام ہو چکے یہاں پہ جسے جو کل نے دیکھا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں تالیاں کیوں بج رہی ہیں اور یہ تالیاں یہ پہلی بار تالیاں نہیں بجیں جب کوڑے دان سے زینب کی لاش ملی ہے دس ہزار پیسے مانگے گئے ہیں کہ جی دس ہزار انام دیں اور تب ہی تالیاں بجی ہیں ان تالیوں میں تو ہماری آہوں سسکی ہے جو تمام تالیاں تو کھو جائیں گی مجھے لگتا ہے بلکہ یقین ہے مجھے کہ یہ نام زینب کا ہی صدقہ ہے کہ ان جیسے اوچھے انکرز جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان جیسے اوچھے چینلز جو بار بار ٹکرز چلا رہے تھے اور بار بار بریکنگ دے رہے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے زینب کی نیوز کو بریک کیا یہ سہرہ ہمارے سر ہے اس معاملے کو ہم نے اٹھایا اور آج جو ہے یہ معاملہ جو ہے اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ نام زینب کا صدقہ ہے کہ جاتے جاتے بھی وہ بچی جو ہے تمام لوگوں کو شہرت عزت اور مقام کا صدقہ دے کر چلی گئی دیکھئے انہا صاحبہ یہاں موجود ہیں بات یہ ہے کہ بچیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں مدیہ سب کی سانجی ہوتی ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف آج اس بات کی ہے اور میں اس بات کا برملہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس پاکستان میں رہتے ہوئے قصور کی زینب کو ایک طرح سے پیش کیا ہے کراچی کی زینب کو ایک طرح سے پیش کیا ہے مردان کی زینب کو ایک طرح سے پیش کیا ہے ہم نے بچیوں کو علاقوں میں اور شہروں میں تقسیم کر دیا ہے اب مجھے اس سے زیادہ تکلیف اس بات کیے کہ سیاسی مفادات اور خودغرضی کی چھوری سے یہ جو ہم نے مردان کی آسمہ کو الگ کیا اور قصور کی زینب کو الگ کیا ہے مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ ہم نے اپنے لخت جگر کو اپنی بیٹریوں کو اپنی شہزادیوں کو سیاست کے نام پر باٹ دیا ہے دیکھئے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ہم کل کس بات پر تعلیم بجا رہے تھے ہم اس بات پر تعلیم بجا رہے تھے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دو ہزار پندرہ میں جب چار سو کیسز یعنی چار سو پورنوگرافی کے کیسز جس کو اٹھا کر سیاست کی نظر کر دیا گیا اس کو ڈم کر دیا گیا ہم اس بات پر تعلیم بجا رہے تھے ہم اس بات پر تعلیم بجا رہے تھے کہ پانچ سال کی معصوم آئیشہ جو ہے کیا ہم اس بات پر تعلیم بجا رہے تھے کہ ہم نے زینب جو ہے وہ پھول جیسی معصوم سی نیلی آنکھو والی بچی کوڑے دان کے اندر ملی تھی کیا ہم اس بات پر تعلیم بجا رہے تھے کیونکہ اس وقت زینب کی والد صاحب تعلیم بجا رہے تھے کیونکہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگ بھی ہم جیت گئے اور انسانیہ وہ ہار گئی ہے مہر شفیق صاحب جو رپورٹر ہیں قصور سے وہ اس وقت زینب کے والد والد صاحب کے ساتھ ان کی گھر پہ ہی موجود ہے انہی صاحب ان کے والد کو ان سب کا زینب صاحب کا صاحبہ کا میری طرف سے یہاں جتنے سلام دی جائے گا ان سے پوچھے گا کچھ غم و غصے میں ان کی کمی آئی ہے اب جبکہ پکڑا گیا جا کے دیکھا ہے اسے ملے ہیں اس بدبخت سے یہ نہیں میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں قرائی گئی اس سے میری ملاقات نہیں قرائی گئی مجرم سے امین صاحب کل مجھے آپ یہ بتائیں ابھی ہم آپ کی تصویر دیکھ رہے تھے اور ہم نے آپ کو اس تصویر میں دیکھا جس میں باقی سارے حس رہے تھے اور آپ حیرت سے سب کا موہ تک رہے تھے ہمیں تو بہت دکھوا وہ تصویر دیکھ کے جب کل آپ کی موجودگی میں ایسا ہوا کہ سب کسی بات پہ ہس رہے ہیں اور وہ پریس کانفرنس میں ہیں تو زینب کے بابا نے کیسا فیل کیا بس پیار کہتے ہیں سب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ان کی بس کہہ لیں بھی اصل میں وہ چونکہ ملزم کو بھی تک پکڑنی سکتے جو سارے کمت کے لئے سب جنچوں کے لئے چالے مناوا سا تو اس تنادر میں انہوں نے ان کی اپریشر کیا تو بس وہاں پر سنے مطمئن ہے آپ امین صاحب جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو شکس پکڑا کے ہے ہاں جی میں اس سے مطمئن ہوں جو شکس پکڑا کے ہے وہی مجرم وہی ہے اس نے سرا کیا بیٹی کا قتل ہوگا رہا پیچھے بھی اس سے پیچھے بھی انہوں نے شیئر ساتھ قتل کیا ہے اچھا مجھے ان کی آواز پیچھے زرہت ان کی آواز نیا سے کول دے امین صاحب مجھے بتائے گا آپ نے جب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تب آپ نے اس کو پہچانا نہیں کیونکہ یہ شکس تو آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہے بچی سے اتنی معنوز تھی اور صرف یہ نہیں ایسے دوسری بچیاں بھی معنوز ہوں گی جو آپ کی پڑوس میں رہتی ہیں نہیں وہ اس طرح کہ وہ تو اس نے جو ہمیں مارے ذہن میں بات ہی وہی بات سامنے آئی ہے کہ اس نے بچی کو بچی کو یہی جہنسہ دیا کہ میں کیونکہ ہم بچی کو یہی جہنسہ دیا کہ میں آپ کے والدان کو بل آگے لاتا ہوں بار پول پر تو بس بچی محسوم تھی اس کو نہیں اتنی سمجھ تھی وہ اس کے ساتھ چلے گی مجھے مجھے بتائیں کہ آپ جانتے ہیں میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم جو گارت سے صبح بچوں کو شورا چلے گئے اور اس کے ساتھ مارے کو لیکس لیکس تھی ناغ اٹھنا بیٹھنا تھا تھوڑا بہتا چہرہ شناسے تو تھی کہ اتنا ملہ دار تھا لیکن کبھی کبھی منہ بعد دو منہ بعد کبھی دیکھ لیا کہیں سرے را نظر پڑ گی تو پڑ گی تو دوسرا اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی آپ اس نے داڑی بھی منہ لی تھی تو میرے عزیز وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ بچی کی ڈڈ باڈی لے کے گئے تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا وہاں پر اتجائے میں جب وہ ڈڈ باڈی اٹھا کے لے کے آرہے تھے ادھر کو بھائی پاس روڑ سے تو یہ وہاں پر کہہ رہا تھا اب ادھر نہیں رکھنڈا ڈباسی کو ہمیں انصاف لینا ہمیں یہاں پر نہیں لانا یہاں پر نہیں رکھنا اس کو لے کے نہیں جانا یہاں بلکہ بلکہ آپ پوچھنا چاہیں گے جی ایک چیز جو رپورٹس میں آئی تھی کہ جب یہ شخص شروع میں کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں یہ بھی پکڑا گیا ہے میرسیگیشن کے لیے تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو جانتے تو اس کو چھوڑ دیا گیا یہ بات صحیح ہے کیونکہ اس وقت بھی اس نے بہت ایسا کہا تھا کہ مجھے تو دل کا دورہ پڑ رہا ہے اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم اس کو جانتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہے یہ تو یہاں پہ ناتے پڑتا ہے ان کا گھر والوں نے کہا یہ تو مجھے تو نہیں پتا میں نے کبھی آئی تھا اس کی نا سنی ہے لیکن ابھی پتا چلا ہے یہ ناتے پڑتا تھا لیکن ہماری گھر میں سامنے مجید ہے اور میں نے کبھی اس کی نا سنی نہیں نہ میں اس کو پڑتے دیکھا یہ ضرور پتا چلا ہے کیونکہ امین صاحب میں آپ کے گھر بھی آئی تھی ہے تو میں نے دیکھا بلکل دروازے کے سامنے مسجد کا دروازہ بھی ہے مسجد بلکل آپ کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے مسجد کے اندر نمازی بھی رماس پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہیں سے بھی آپ کو آپ نے بولا کہ آپ کو کبھی اس پر شک بھی نہیں وہاں اسی میں رہتا تھا انہوں نے بولا کہ جو تفتیش جتنی وی ایس میں آئے کہ جی گھر بھی آتا جاتا رہا جتنے ریپورٹس بھی گئے ہیں خود ابھی اس سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ صرف اس وقت آپ نے بولا نا کہ احتجاج کرنے کے لیے بھی سب سے آگیا گیا تھا یہ زینب کیا جب جنازہ اٹھایا گیا ہے جب جنازہ پڑھائے گیا ہے تو وہ بلکل پیچھے یہ شخص کھڑا تھا ہاں میں تو اس وقت ابھی پاکستان میں پہنچا نہیں تھا لیکن وہ ویڈیو کو سے پتہ چاہتا ہے کہ اس وقت یہ ساتھ ساتھ جنازے کے اس وقت کھڑا تھا صحیح کیونکہ جو تصویر آپ سب کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم نے سرکل کیا اس کے چہرے کو عمران کو جو کہ زینب کے جنازے میں بھی پیش پیش تھا اور میں حیران ہوں اس شخص کی اس ایکسکیوزز پہ کہ میرے میں جن آ جاتا تھا کیونکہ میرے خالد سے جنوں کے اندر بھی ضمیر ہوتا ہوگا ان میں بھی ضمیر ہوتا ہوگا یہ شخص جس نے اس بچی کو ایک بچی نہیں ہے میں پھر یہ بات کرتی جب کل ہم سب زینب زینب کر رہے تھے وہ صرف ایک زینب نہیں ہے خدارہ وہ آئیشہ کیونکہ اس کے ماں باپ میں خود مل کر آئی ہوں ان سے میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں تو وہ آج تک ویسے ہی رو رہے ہیں جیسے وہ ایک سال پہلے پانچ مہینے پہلے تین مہینے پہلے چھے مہینے پہلے کچھ دنوں پہلے اپنی بچی کو رو رہے تھے ان کا غم بلکل ویسے کا ویسے کیونکہ اور وہ یہی کہہ رہے تھے مجھے کہ یا تو ہمارے بچے کو بیماری ہو نا ہوسپیل میں ایڈمیٹ ہو تو پھر انسان کو کہنے کی سبر آ جاتا ہے لیکن جس طرح سے مارا ہے ہماری بچی کو اور سپیشلی ماں باپ یہ کہتے تھے جس طرح سے بھوکا رکھا گیا ہے میں کل امین صاحب آپ کی بڑی بیٹی کا بھی سن رہی تھی اور آپ کی بڑی بیٹی بھی کہلتی کہ ظالم کو بھی بھوکا رکھا جیسے اس نے ہماری بہن کو بھوکا رکھا ہے اور پھر اس کو جو سزا دینی ہے اس کو پھانسی دیں لیکن اس کو بھوکا دیں آئیشہ کے والد صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اس نے میری بچی کو مار دیا لیکن جو اس نے میری بچی کو ڈیڑھ دن بھوکا رکھا ہے پانچ سال کی بچی کو میں کہے سے آپ مجھے بتائیں دل ہے کہ جا کے مو نوچے اس آدمی کا جا کے اس کی شکل دیکھ کر آئے آپ لوگ اب کیا جسٹریس کے والے سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں دیکھیں ڈیمانڈ تو ہماری جائے کہ اس کو سرے آم سزای مہو دی جائے ہماری تو پوری قوم کا بلکہ سوشل میڈیا دیکھیں پوری پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی پاکستان کی وہاں پوری پورے ورلڈ سے یہی آواز آ رہی ہے کہ اس کو سرے آم ابراہ سزای دی جائے جس میں یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے عوام کا کہ اس کو جو نا سرے آم سنگ سار کیا جائے امین صاحب آپ کی بیگم کی جو رہی عوام کا یہ بتا لگا بڑے جی جی آپ کی بیگم کی بھالت کیسی ہے تھوڑا سا ان کو صبر آئی ہے دیکھ کے کہ وہ قاتل بدبخت آدمی پکڑا گیا ہے صبر تو دیکھیں یہ تو اللہ کی زہادہ نے دینا صبر ہے ہاں وہ تو ماں پھر ماں ہے وہ تو جب دیانو سے وہ روحتی رہتی ہے اس کو اللہ تعالی نے صبر دینا کیا کروں کب کوئی بلکہ میں ایک اور بات یہاں پر کروں جی بے بہت میں یہ بات کرنا جاتا ہوں کہ اس نے کاتل نے پانچ دن پانچ راتے تین کے کاموں بے سے چار دن اپنے کارشو پائے رکھا ہے اور یہ میں یقین سے کہہ داتا ہوں کہ ان کے اس کے گھر والوں کو پتا تھا انہوں نے چھپایا ہے اور ان کو بھی شامل تمتیج کرنا جائے کہ بچی کو گھر میں اس نے چھپایا رکھا انہوں نے کیوں نہیں پتایا آگے بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جیسے آپ کی بیگم نے بلکل بات صحیح کہی تھی کہ جب میری بچی کو کچھ ہو رہا تھا تو میرے دل کو تھا کہ میری بچی کسی پرابلم میں ہے تو اس کی ماں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے اور اسپیشلی وہ گھر جو پش پناہی کر رہا ہے اپنے بچے کسی غلیظ حرکات پہ بلال بھائی اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں بلال بھائی گھر والوں کو بھی تو پکڑنا چاہیے کہ جنہوں نے گھر میں پانچ دن اس بچی کو رکھا اور کہیں نہ کہ مہلے والوں کی بھی اس حوالے سے پکڑونی شاہی کیونکہ یہ آج سے تم سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں بلال بھی چلا رہے ہم تو کب سے چلا رہے ہیں اور یہ کوئی بندہ غیر بھی نہیں نکلا یہ تو ان کے اپنے مہلے دار بندہ تھا آپ کی بات بلکل سچی ہے لیکن یقین کیجئے کہ کل رات سے مجھے بہت باتیں سمجھنی آرہی پہلے تو میں دونوں مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھیں کیا قوم ہیں ہم کہ ہمارے نواز شریف صاحب جو ہے وہ مبارک بات دے رہے ہیں شباز شریف جاپ جو ہے وہ تالیاں بجو آرہے ہیں والد کے جو ہے وہ مائک بند کرنے ہیں وہ پریس کانفرنس جو کہ ایک ڈی پیو کو کرنی چاہئیے وہ چیف منسٹر کرنے ہیں اہلیت پہ سوال اٹھنا بڑا منطقی ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس فاطمہ کا آپ ذکر کر رہی تھی اس فاطمہ کے قاتل کو پولیس جو ہے وہ پولیس مقابلے میں آج سے دو سال پہلے مار کے رپورٹ دے چکی ہے اگر وہ قاتل تھا اور وہ تھا جس نے زیادتی کی تو پھر ڈی ایم نے جو ہے وہ عمران کا کیسے مل گیا یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہ ہے نہ آئندہ آئے گا کیونکہ اس شخص پہ عمران پہ جس کا نام عمران علی نقش بندی ہے اس کو کہتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ سے کر رہا ہے جبکہ دو ہزار بارہ سے بچیوں کا اگواہ جو ہے وہ قصور میں آن ریکارڈ ہے کہ تین سال میں جو بچیاں گئیں ان کا جواب کس نے دینا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے صورتحال یہ ہے کہ کسی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا آج اس سارے واقعے کے بعد پاکستان کی حکومت یا پنجاب کی حکومت کے پاس کوئی ایسا پرسیجر ہے کہ آئندہ وکٹر جیسے لوگ جو ہیں اس معاشرے میں ہرتال کے اوپر پریس کانفرنس کر کے سامنے نہ بیٹھیں اور اپنی بیٹیوں کو استعمال نہ کریں یا کوئی ایسا پرسیجر ہے کہ آئندہ کوئی زینب اور فاطمہ نہ بن سکے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بڑی امپورٹن بات اور میں چاہوں گا کہ آپ جنید خاص طور پر اس پر ضرور رائے دیں کہ کمال ملک ہے کمال ملک ہے کہ آج تک ابھی تک قصور میں آپ آج جھائیے آپ کو اسی فیصد لوگ وہاں پہ کالے رنگ کی تصمیعیں لے کے ہاتھوں میں اور دکانوں پہ اور بزاروں میں پھرتے نظر آئیں گے کسی مذہبی طبقے میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کسی ممبر نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کمال ہے وہ تمام لوگ جن کو کہ ہم میں تنظر یہ بات کہہ رہا ہوں غیر مذہبی سمجھتے ہیں مثال کے طور پر میڈیا اگر آج میڈیا باپ کی حیثیت سے یہ کام نہ کرتا تو یقین کیجئے ان جیسی بچیوں کا والی اور وارث اس ملک میں کوئی نہیں ہے بلال بھئی اس سے میڈیا نہیں کہا بلال بھائی یہ ہماری جو ایک جملہ کہنے دیجئے اس ملک میں اگر اسی نے پاکستان کی صحیح تصویر دکھائی ہے اس ملک میں مسلمان ہونے کا صحیح حق ادا کیا ہے اس ملک میں باپ اور ماں بننے کا صحیح کردار ادا کیا ہے تو اس شخصیت کا نام ہے کرن ناز اگر کرن ناز ایک بچی یہ کام کر سکتی ہے تو میرے خیال میں ہمارے حاکموں کو جسے لے کر تمام ممبر سے لے کر تمام لوگوں تک جو صحیح اختیار ہے ان کو حیاء کرنی جائے بلکل اور بلال بھی بجیس اس باپ کی بات جو بھی میں آپ سے آپ پاس آتی ہوں لیکن وہی بات کہ یہاں پہ صرف میڈیا نے نہیں یہاں پہ لوگوں نے کام کیا ہے یہاں پہ لوگ نہیں بھولے آج زینب آج نقیب کی بات کریں تو وہ لوگ اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے کہ آپ آگے اٹھیں ورنہ ان کی تو کانوں پہ جونگ تر نہیں ریکھتی اتنا کچھ ہو جاتا ہے بچوں کو مدرسوں میں مار کے لٹکا دیا جاتا ہے دو دن بات کرتے ہیں اس پر سیول سوسائیٹی وہ کام کر رہی ہے جو ایکشلی سٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے اور پروٹیسٹ کرے اور اس چیز پر شور مچائے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے ان کو سزائے ملنی چاہیے مجھے سمجھ میں کہ ایک شخص ایک استاد ایک بچے کو مار مار کے مار مار کے اس کی جان لے لیتا ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ اس کو ماف کر دیتے ہیں ہم نے اس کو اللہ کا سپورٹ کیا لیکن آپ مجھے بتائیے کہ پھر اگر ہم اتنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کیا ہماری اپنے وہ ذابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں گائیڈ لائنگ بناو وہ ایک گائیڈنس کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے اس کتاب میں تو یہی ہے کہ خون کا بدلہ خون آنک کا بدلہ آنک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مافی کوالا کانسپ کیونکہ جب ایک بچے کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوتی ہے اور بچہ میں خاص ہوں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ زیادہ ولنربل ہے ایک بڑے کی بنصفر لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر اس ساتھ زیادتی ہوتی ہے چاہے جنسی زیادتی ہوتی تشدد ہوتا ہے ٹوچر ہوتا ہے یا اس کی جان لی جاتی ہے یہ جرم جو ہے سٹیٹ کے خلاف ہے یہ کسی انسان کے خلاف نہیں ہے یہ خاندان کے خلاف نہیں ہے اگر آج زینب کی بات ہو رہی ہے تو صرف ایک زینب کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں آپ اس وقت جو پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے وہ آئندہ بہت ساری زینبوں کو بچا جائے مجھے ذرا موقع دیجئے میں ایک بات آپ سے ارز کروں بلال بھائی بھی اس وقت لائن پر موجود ہیں مسئلہ یہ ہے جی کل جس طرح سے وہ جو بات رکی تھی میں وہیں سے کانچنیو کر رہا ہوں جس طرح سے کل تالیاں پیٹ پیٹ کر جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے بنیادی طور پر وہ اپریشیشن نہیں تھی بلکہ اس بے بس لاچار مجبور بوڑے ایک غریب باپ کے موپر کل تالیوں کی صورت میں تماشے مارے گئے تماشے مارے گئے جن سیاستدانوں نے سیاست کے نام پر ہماری بیٹریوں کو ملک میں تخصیم کر دیا ہے نا جن لوگوں نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کہ زینب قصور کی ہے اور آسمہ مردان کی ہے بلکہ اور ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف ان آسمہ اور زینب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں آئیے مل کر اب میں ذرا ان تمام لوگوں کی بے ہیسی اور خودغردی پر تالیاں بجانا چاہتا ہوں کہ لیجئے یہ آپ کو میں اپریشیئٹ کر رہا ہوں بہت کمال کام کیا پاکستان میں کہ اپنی بیٹریوں کو جو ہے علاقوں کے نام پر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے ایک بات مدیہ سمجھ لیجئے ہمارے یا جو اب جس جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہیں اور اس کا اندازہ اس وقت ہمیں نہیں ہو رہا ہمیں اس وقت بلکل اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے دیکھئے جنرل زیہ کے دور میں 1981 میں پپو نامی ایک لڑکا آغوا ہوا تھا بلکل اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں کسی آمیر کا حامی نہیں ہوں میں جمہوریت کا حامی ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں ہم جسٹس کے حامی ہیں بلکل صحیح ہم جسٹس کے حامی ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت اس پپو نامی بچے کی جب لاش ملی ہے تو فوجی عدالت موجود تھی ان اغوا کاروں کو جو ہے ٹریس کیا گیا ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا پکڑنے کے بعد باقاعدہ اعلان ہوا کہ آج صبح جو ہے ان کو چوراہے کے اوپر جو ہے وہ لٹکایا جائے گا اور لٹکایا گیا اور غروب آفتاق تک جو ہے ان کی لاشوں کو لٹکا کے رکھا گیا صرف ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے میں امین صاحب کے دکھ میں بہت شریک ہوں لیکن میں ایک بات جانتا ہوں دیکھیں جس کی بیٹی گھر سے چلی جائے نا صاحب جس کی بیٹی چلی جائے اس سے کوئی پوچھے کہ اس کے گھر میں کیا ماتم ہے جس کے گھر زینب زینب کا خاموش جنازہ میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ زینب کا خاموش جنازہ اٹھتے ہوئی ہے ہمیں آواز زینبی میں شاید یہ کہہ رہا ہے کہ تف ہے تم لوگوں پہ تف ہے تم لوگوں پہ کہ تم لوگوں سے تمہاری بچیاں نہیں سمجھتی ہیں تم لوگوں سے تمہاری معصوم کلیاں نہیں سمجھتی ہیں تم وہ جانور اور دھرندے ہو جو اپنی معصوم کلیوں کو نوچ کر بھمبوڑ کر کچرے کے اندر پھیک دیتے ہو مجھے صرف ایک بات بتائیے امین صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ چاہتا نہیں آپ ہی نہیں چاہتے یہ میرا قرآن چاہتا ہے یہ میری شریعت چاہتی ہے ابھی ایک بات آپ نے کہی نہ یہ واضح طور پر بات ہے آپ کے پاس مسئلہ امپلیکیشن کا ہے میں بے حسیت جنید اقبال سما کے پریٹ فارم سے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے درندگی اور صفاقی کے ساتھ اس امران نے اس معصوم سی کلی کو بھمبوڑا اور بھمبوڑنے کے بعد جو ہے کچرے میں پھیک دیا عدلیہ فیصلہ کرے حساب آپ کے پاس شرعی کورٹس موجود ہیں قانون میں تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے دوہزار پندرہ میں انڈونیشیا میں بھی قانون میں تبدیل ہی آئی تھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا لٹکانا شروع کر دیا انہوں نے آپ سیدھا سیدھا فیصلہ کیجئے اگر امران مجرم ثابت ہو جائے مجرم ثابت ہو جائے آپ اسی کچرہ کونڈی میں اسی کچرہ کونڈی میں اس جسم کو آدھا گاڑیے گاڑنے کے بعد پورا انٹرنیشنل میڈیا بلائیے اور تمام مسلمان وہاں پر کھڑے ہو جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے بعد یہ کام کریں اور اس کے بعد سب سے کہیں کہ اس کو پتھر مارک اسی کچرہ کونڈی میں ہونا چاہیے جنید جو بات کرتے ہیں ہزار فیصل کی یہ فرسٹریشن جو آئی یہ سب کے اندر ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ گھنونے بلیک جیٹ جو ٹیروریسٹ ہیں کیا حکومت کے پاس اتنا دم ہے کہ وہ ان کو پھانسی دے سکے کہ حکومت تو آج تک ان کو پھانسی نہیں دے سکی آپ کو ملٹری کورٹ بنانے پڑ گئے لیکن صورت یہ ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا آج کہ کیا یہ مذہبی لوگ ہیں جو یہ نہیں ہونے دے رہے یا کہ کون لوگ ہیں آج آپ پھانسی دینے چاہیں گے تو پچاسیوں انجیوز جو ہیں وہ باہر نکل آئے گی کہ یہ معاملہ پھانسی دینے مادہ سر یہی تو مسئلہ ہے بلال بھائی خطہ کلام کی مادر کہ پانچ فور چھے ایچ کا آدمی چیف مجسٹر نہیں بن سکتا تو شباز شریف صاحب آج شام تک قانون پاس کروا دیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ غریب کی بچی ہے اس کے لئے کام نہیں ہو سکتا لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو سوچنی ہے کہ غلام قوموں جو ہیں ان کے میار اچیب ہوتے ہیں ان میں مذہب شاید اتنے اہم ہی نہیں ہیں غلام قوم میں شریف آدمی کو بے وکوف کا نام دیا ہوتا ہے مکار آدمی کو اکلمت کا نام دیا ہوتا ہے مالدار آدمی کو بڑا اور طاقتور آدمی کو یہ حاکم مانتے ہیں شعور کے معاملے کو اجادر کرنے کے لئے آج آپ کے پاس کون سا ٹول ہے جو آپ استعمال کریں گے اور پچیس سال بعد آپ کو ایک نیا پاکستان مل جائے گا اس کا جواب کسی کے پاس کیا موجود ہے میرے پاس صرف اس کا یہ جواب ہے کہ آپ آج اپنے شعور کو تبدیل کرنے کے لئے نظام تعلیم کے اوپر بہت زیادہ محنت کریں نظام تعلیم چھے قسم کے موجود ہو وہاں صرف مدرسے پہ آپ جوتے نہیں مانیں وہاں پہ ہر نظام پہ جوتے مارنے چاہیے اور سب سے زیادہ جوتے مارنے چاہیے جو ہمارے نیشنل سٹیلپس کو سمشک کرنے والے لوگ ہمارے پاس کتاب بھی بچے کی وہ ایک اگر سکس ٹینڈرڈ کا بچہ ہے تو مختلف قسم کی سکول میں سکس ٹینڈرڈ کے بچے کی پڑھنے والی کتابیں جو ہیں وہ بلکل مختلف ہوں گی یہ نظام تعلیم تمہارا ایک ہونا چاہیے میں کرن سے پوچھوں گی مردیا میں ایک بات کہنا چاہوں گی دیکھیں میں یہاں پر جذباتی ہونے کے لیے نہیں آئی ہوں جذباتی ہونے سے آپ واویلا کر سکتے ہیں جذباتی ہونے سے آپ لفاظی بہت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک سلوشن چاہیے تو تھنڈے دماغ سے تھنڈے ذہن سے اور ڈس پیشنٹ ہو کر سوچنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایموشنل ہو کے کئی طرح غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں آپ اگر ایک عبرتناک سزا دینا چاہتے ہیں جو کہ میرا خال ہے ہم سب دی رہا چاہتے ہیں لیکن مجھے پہلے اس چیز کا جواب دیجئے ہم نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں تعلیم کا جو ہے نا لیول وہ سیکنڈری ہے پہلا لیول تربیت کا ہے وہ گھر میں شروع ہے اور اس سے کہیں پہلے پروٹیکشن آجی آپا تربیت میں ہی پروٹیکشن ہے تربیت ہوگی تو بچا محفوظ ہوگا ٹھیک ہے وہ تربیت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے امران اگر وہ واقعی مجرم ہے امران جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ تربیت کا فقدان ہے یہ صرف ایڈیوکیشن کا فقدان نہیں ہے آپ نے کہا برابری نہیں ہے مساوات نہیں ہے تو مساوات اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ایڈیوکیشن نہیں ہے صرف کتابوں میں نہیں ہے اگر آپ سڑک پر نکلیں اور بڑی گاڑی میں ایک شخص سگنل توڑے اور آپ اسے کچھ نہ کہیں اس کا چلان تک نہ ہو تو مساوات ختم آپ اگر موٹر سائیکل والے کو روکیں اور گاڑی والے کو نہ روکیں مساوات ختم آپ کو قانون کو لے کر آنے اور دوسری بات آپ پہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک بچی جس کی وقت سوشل میڈیا نے اٹھا دی تو ہمیں اسی کو انصاف دلوانا ہے یہ باقی بہت ساری بچیاں کیونکہ میں تو میں جب مل کر آئی میں ہوں تو وہاں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک خیس بنانے والا ہے لائبہ کی ماں گھروں میں کام کرتی ہے دو ہی اس کی بیٹیاں ہیں ایمان فاطمہ کے والج ہے پاول امس میں وہ مزدور ہیں اس طرح ببکل سب اور کچھ ایسے تھے میں جن سے ملی ہوں میں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گی میں سب کی گھر گئی تھی تو اس نوٹ اوٹ اوون سنگل چائل مدیہ میں میری خواہی سکتا کلابیں کریں جی جی کیونکہ انفرچنیٹلی آپ کو سور گئیں آپ نے وہاں بہت ساری بچیوں کے بالدین سے ہم دی گھر والوں سے آپ ملی لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ایسے واقعات ہر طبقے میں ہو رہے ہیں ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن آپ پہ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایلیٹ کیاس میں بات ہی جہاں ہرائسمنٹ کی بات آتی میں ہرائسمنٹ کی بات نہیں کری میں ایکچول مولیسٹیشن کی بات کر رہی ہوں ہم جب بات کر رہے ہیں برتناک سزا کی وہ سزا میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں اس کا قتل ہوا اس کی سزا تو اس کی جان لینا ہی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ تو برابری ہر چیز میں رکھتا ہے نا جان کے بدلے جان یہ خود اللہ کا قانون نہیں یہ میرا قانون نہیں ہے کسی سٹیٹ کا قانون نہیں ہے بدلے جان اس کا طریقہ ایکار کیا ہوگا یہ سٹیٹ تیہ کرتی ہے لیکن مجھے آپ ہی بتائیے لیکن جتنی جلدی سٹیٹ تیہ کرے اتنا ہی اچھا گیا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جو اس بچی کے ساتھ ہوا پتل سے پہلے اس کی جان لینے سے پہلے اس کی سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے بلکل بلکل یہ آپ نے بات بہت چیز سکتی کرن ایک شخص جب ایک ہتھیار استعمال کرتا ہے کسی کو مارنے کے لیے آپ سب سے پہلے ہتھیار کانفیسکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو اس شخص نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے اس کو کاٹ دیجئے جب چوری کے لیے ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے تو ایک جنسی جرم کے لیے وہ ہتھیار کارتے رہے ہیں یہ انڈونیشیا کا قانون ہے یہ ہے نا صاحبہ جو آپ فرما رہی ہے نا انڈونیشیا میں یہ قانون ہے اگر شباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب میں تھوڑا بھی خوف خدا ہے اور اگر ہمارے ہاں جوڈیشری جو کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں تو مجھے یہ قانون بنا کر دکھائیے مجھے یہ دکھائیے کہ ہمارے گھر میں پاکستان کا ہر بچہ آئندہ محفوظ ہوگا کیوں کہ کرنے والا نہیں رہے گا یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہم بہت ساری سیریز پر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شاید ہمارے پاس ویسے جیسے آپ کے پاس اپروپریٹ وورڈ سے ہم شاید نہیں سمجھ مجھم کرتے ہیں لیکن یہ بات آپ نے بلکل صحیح کی ہے کرن بحیثیت آپ ایک آئینکر آپ نے شو بھی کرتی نہیں جیسے ہم سب کرتے رہے ہیں ہمیں وہی بات کروں گی کہ ہم آج یہ کریڈل بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم ایزا انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب نے کام کیا تو یہ کچھ ہوا ہے اور یہ ہماری کامیابی نہیں ہے ابھی میں ارمو پر تھپڑ مار کے یہ سب چیزیں چلی گئی میں ہیں کہ کب سے چیزیں اول تھیں اب تم لوگوں کو ہوش آئی ہے کہ تم نے اب جا کے لوگوں کے جنازے پر جا کے یہ سب چیزیں کرو لیکن خیر کریں ایزا بحثیت ایک ماں تھوڑا بہت دل کو سکون تسلی ملی ہے جب ایزا ماں دیکھتی ہے تو کیا چاہتی ہوئے کیا سزا ملنی چاہیے اگر مجھ سے پوچھا جاتا سزا کا جو کل بھی پوچھا گیا تھا تو میں میں اس کی ماں کے سامنے جا کے کھڑا کر دوں گی اس عمران کو کہ آپ نے جو سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ جتنا بدترین سلوک آپ نے کرنا ہے ایک ماں نہیں ہے کریں مجھ سے بار بار سوشل میڈیا پر یہ سوال کیا جا رہا ہے مدیہا کہ آپ نے آواز اٹھائی زینب کے لیے تو اب آپ کیا آسمہ کے لیے بات کریں گی اب آپ کیا نور فاطمہ کے لیے بات کریں گی کیا اب آپ آئیشہ کے لیے بات کریں گی کیا اب آپ ایمان کے لیے بات کریں گی تو میں سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں میں بار بار میسج دے رہی ہوں کہ دیکھئے زینب ایک سمبل ہے زینب کے ساتھ ہم نے ایک مثال قائم کی ہے زینب کو ہم لے کر چلے تاکہ آنے والی بچیاں بھی محفوظ ہوں اور جو پچھلی بچیاں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی یہ بدکاری ہو گئی ان بچیوں کے والدین کو ہم کم اس کم کم اس کم انہیں انہیں ہم سکون تو دے سکیں انہیں ہم مطمئن تو کر سکیں کیونکہ آپ کے شوز میں ہی میں دیکھ رہی تھی جب آپ فیملیز کے پاس گئی ہیں وہ ان کی حالت ان کی کنڈیشن وہ بتا رہی تھی کہ ان کی زینب کی تو آواز ہم نے اٹھا دیے لیکن ان بچیوں کو کون پوچھ لے گا اس میں سب نے بہت ساری چیزیں سینسر کر دی کیونکہ وہ چیزیں دکھانے والی نہیں جس طرح سے وہ رو رہے تھے اور حکومت کا رویہ دیکھیں جب ہم اپنے پروگرامز میں ان سے سوال کر رہے تھے کہ سر کیا آپ وہاں وہاں گئے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ جی گئے تھے کل شاہباز شریف صاحب آپ خود اپنی پریس کانفرنس میں کہے ہیں کہ اب میں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے وہ ہمارے ہی شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میں گیا تھا تو یہ حکومت کا رویہ تھا اگر سپریم کورٹ کی جانب سے مدیہہ پریشر نہ ہوتا سوشل میڈیا کا پریشر نہ ہوتا اگر پوری سما فیملی نہ کھڑی ہوتی اور سما فیملی میں باقی بھی چینلز کی بلکل 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 زینب کو لے کر سب کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو آج زینب کا کیس بھی دب چکا ہوتا زینب کا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا ہوتا تو اگر کوئی ہمیں یہ کہہ کر ہم پر تنقید کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے معذرت کے ساتھ چورن بیچ کے اپنا اپنا ہم نے منجن بیچ کے ریٹنگز اٹھا لی ہیں تو فگوٹ سے کم از کم یہ سوچیں کہ انکرز جو بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگ پرگرام کر رہے ہوتے ہیں جو کیامرا کے پیچھے اور کیامرا کے آگے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح جذبات رکھتے ہیں وہ بھی کسی کے ماں اور کسی کے باپ ہوتے ہیں تو میں نے اگر زینب کے لیے آواز اٹھائی اور اس دن سے لے کر آج تک جو بھی میرا جذبہ تھا نا مدیہا میرے ذہن میں میری بیٹی با خدا میری بیٹی آتی تھی جس دن زینب کی پہلی سٹوری آئی تھی ڈے فرسٹ میں آئیشہ کی طرف فیس کر کے سو نہیں پا رہی تھی اس لیے نہیں سو پا رہی تھی کیونکہ جب میں اسے دیکھتی تھی مجھے اس کی آنکھوں میں زینب کی آنکھیں نظر آ رہی تھی مجھے اس کے چہرے میں زینب کا چہرہ نظر آ رہا تھا اگلے دن سے جو بھی کچھ میں نے زینب کے لیے جتنا میں کر پائی جتنا اللہ نے مجھے احمد دی وہ صرف اس لیے کیونکہ میں محسوس کر زکتی تھی کہ اگر یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے اگر یہ میری بیٹی ہوتی اس جگہ تو میری کیا حالت ہوتی اسی چیز کو میں لے کر چلی کل جب مجھے میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کل جب عمران کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ پکڑا گیا ہے یہ سب کے لیے بہت بڑی بات تھی مدیہ میرے پاس اتنی کالز آئی ہیں لوگوں نے مجھے مبارک بات دی ہے مجھے اس چیز پر خوشی ہوئی کہ اگر میں نے کسی کو اپنی بیٹی سمجھا اگر میں نے اس کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی اپنی طرف سے جتنا میں کر سکتی تھی تو کم از کم عبام نے اس چیز کو سمجھا مجھے نہیں پتا کہ مجھے پاکستان کے کس کس چہر سے کال آئی مجھے دنیا بھر سے کہاں کہاں سے کال آئی لوگ مجھے بتا رہے تھے اور مجھے باقاعدہ خوشی ہو رہی تھی کل میں چاہ رہی تھی کہ میں بس اڑ کے آفس پہنچوں میں بیٹھوں میں خود لوگوں کو بتاؤں کیونکہ یہ بدبخت آدمی پکڑا گیا ہے مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کل ایک آنکر کی طرح نہیں میں ایک ماں کی طرح آنے اور بیٹھ کے بات کری تھی لیکن میری مجبوری تھی میں اپنے جذبات کو نہیں چھپا سکتی تھی کیونکہ میں نے اسے اپنی بیٹی کہا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی طرح ہی اس کیس کو لکے گئی لیکن مطمئن ہو گئی ہوں کہ یہ آدمی پکڑا گیا ہے لیکن احتجاج اپنا ختم کر دیا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا یہ چیپٹر جب تک کلوز نہیں ہوگا جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی اور جب اس کو سزا ملے گی نمدیہ تو آگے ہماری بچیوں کا انشاءاللہ مستقبل سیکیور ہوگا اگر اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو یہ وہی بات جو میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بولی تھی کہ یہ اپنی بچے کے بارے میں بات نہیں ہے آپ کل کلہ کسی اور دوسرے گھر کی بچی کو پروٹیکٹ کریں گے کل خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا کوئی لمحایا تو خدا کی نیچر آپ کی بچی کو جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن میں لے لے گی امین صاحب جو ہیں ہماری صاحب کی موجود ہے امین صاحب میں آپ کے ذرا گھر آپ کی بچوں کے طرف جانا چاہتی ہوں بچے آپ کے کسی طریقے سے اب مطمئن ہیں جیسے میں کل آپ کی بیچیوں کو دیکھ رہی تھی ہاں جی بچے تو دیکھیں جی مطمئن تو ہیں لیکن جو اتنا کنہونافیل یہ صدمہ ہے یہ تو پتہ نہیں بولے گا بھی کہ نہیں بولے گا اور اللہ تعالی کی زہادی ہے جو اس پر سفر دے سکتی ہے صاحب امین صاحب میں بھی آپ کے طرف آتی ہوں مجھے ایک چوٹی سی بریک لینی ہے مجھے بہت دور اپ کو کٹ کر رہی ہوں لیکن بریک آگئی ہے میں چوٹی سی بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں امین صاحب کی بیوی زہنر کی مدر سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گی کہیں مجھے گا میں چوٹی سی اzech's پای کٹ کر رہا بہتiniz Province صاحب کی طرف پرین دور ای کٹ کر追قی دور گی بہت دور گی جو دے کے ساتھ سی ب mega ڈاک کچھوٹ پاپا پہ کٹ کر رہا بھان رہی ہمارے پی get that صرف زینب کا ہی نہیں ساتھ بچیوں کا قاتل پکڑا گیا ہے اور آج وہ عدالت پہ پیش ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا سزا سنائی جاتی ہے اور کتنی جلدی اس کو سزا دی جاتی ہے کیونکہ وہ کہاوت ہے نا کہ justice delayed is justice denied تو جتنی جلدی جتنی عبرتناک سزا جب سٹیٹ اس قاتل کو دے گی تو شاید ایسے بہت سارے بھیڑیے جو کہ صرف بچیوں پہ نہیں جن سے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں اور بھیڑیے ضروری نہیں کہ انجان لوگوں آپ کے گھروں میں بھی ایسے بھیڑی ہوتے ہیں بچی آپ کے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں لیکن جب جہاں پتا چلے ماں باپ کو بہت سارے ماں باپ آواز دبا لیتے کہ نہیں ہماری عزت کچھ حالا جائے گا لیکن اب پانی سروں سے بہت اوپر جا چکا ہے اس لئے زینب کا کیس پہ آج ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر رہے ہیں ہم عائشہ بات بھی کر رہے ہیں ایمان پہ بات بھی کر رہے ہیں عبرالحق صاحب اس وقت میرے ساتھ لہور میں ہمارے شو میں ہیں انہوں نے میں جوائن کیا ہے اسلام علیکم عبرال آج میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آج جو عبرالحق ہے جو عبرال ہے یہ جب ہماری سوسائیٹی میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی کل جب اگر موجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں عبرال کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کیا ہمارے حکام بالا جو ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جب ویسے تو اپنی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں لیکن اگر ہمارا کوئی ایک کام کرنے تو اس کی ٹریڈٹس لینے کے لئے آگے آ جاتے ہیں تالیاں پیٹنے لگ جاتے ہیں میں تالیاں بجانے پھر بولنے کہ تالیاں پیٹنے لگ جاتے ہیں ہم ہم جا کدھر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک طرح ریکویش کروں گا میری آواز بہت کام آپ کی مجھے آرہی ہے کانو میں تو جو آپ کے جو ٹیکنیکل سٹاف اگر وہ آواز بڑھا دے تو میں آسانی سے آپ کو سن سکوں گا اور مجھے اندازہ ہو گیا جو آپ نے بات کی ہے بھارت بات یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا جب ہم بدقسمتی سے کسی اس طرح کے قومی سانہے کو مسئلے کو پولٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں نا جی تو پھر اس کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں حکومتوں کی پرفارمنسز جو ہے وہ عوام کی خوشحالی کے لیے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونے کی بجائے وہ الیکشن میں کامیابی کے لیے ہوا کرتی ہیں بدقسمتی سے وہ جو دل ہے نا آسان انسان کے اندر قدرتی وہ مر گیا ہے اگر وہ ہوتا تو بہت سارے مسائل آج نہ ہوتے کیونکہ ہم اپنی اگلی نسل کی سوچ رہے ہوتے ہم ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے سوچ رہے ہوتے ہم اس طرح کی ایک سیلیبریشن کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھا پھر ہم نے پھر یہ کر لیا وہ تاکہ اب ہم جو ہے لوگ اس کو پولٹیکلی اپریشیٹ کرو یہ بدقسمتی ہے دیکھیں آپ نے ساتھ آٹھ لوگوں کو کہنے سے نہیں پکڑا پھر آپ ان کا بھی ذرا حساب لیا ہے اس کا کریڈٹ تو میں دوں گا میڈیا کو جنہوں نے اس معاملے کو اتنا اچھال دیا اچھے جیسے میں بات کروں نا تعلیہ پیتنے کی وہ بلکل ایسا منظر لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ایک سٹیج پرفارمنس دی ہو اور ایک پورا نیت تماشا رچایا وہ جب تماشا رچ گیا اور جیسے یہ تماشے کو اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد جیسے سارے تعلیہ نہیں پیٹھ رہے ہوتے کہ جی بہت اچھا ہو گیا تو یہ بالکل مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کے لئے صرف یہ ایک تماشا ٹائپ تھا ان لوگوں نے شاید اپنے اوپر رکھ کے بات لی ہی نہیں ورنہ کل آپ نے بھی تصویریں دیکھیوں گی براہ کہ جس طرح سے والد صاحب کی حیرت سے تک رہے تھے لوگوں کی شکلوں پر اور ہمارے خادمی آلہ صاحب رانہ سناولہ صاحب اور پیچھے جو شخص مائک پکڑ کے کھڑے میں وہ سب حسرے تھے اس قدر بے حصی آگئی ہے بس ان پر بیٹی نہیں ہے نا بات یہ ہے نا کہ ان پر اگر گزری ہوتی تو ان کو پتا چلتا اس والد کی فیلنگز اگر وہ سمجھتے تو انسانیت کے بڑے قریب ہوتے اگر وہ ہوتے تو پھر ان کی فیصلے اسی طرح سے ہوتے ان لوگوں نے حصل میں سیاسی نتائج اخص کرنے کے بعد یہ ایسی پالیسی بنائی بھی ہے جو ہمیں صرف اس معاملے میں نہیں دیگر معاملات میں بھی جو نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف ووٹو کی اب دیکھیں میں آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ الحمدللہ میرا اللہ جانتا ہے کہ ناروال میں ایک ہسپتال جب میں نے بنایا تو میری والدہ جب دنیا سے گئی تو میں بڑا مغموم تھا مجھے لگتا تھا دنیا میرے لیے نہیں ہے مجھے کوئی خوش نہیں کر سکتا تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے والدین کی سال سواب کے لیے میں نے ادھر اسپتال بنایا اور اس کو بڑا روکنے کی کوشش کی گئی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی پہلے کیوں روک رہے ہیں پھر میڈیکل کالج بھی بنا اس کو بھی بڑا روکنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد پھر انہوں نے ادھر ادھر پروجیکٹس بنانے شروع کر دیئے میں بڑا خوش ہوا پروجیکٹس بن رہے ہیں لیکن پتہ یہ چلا کہ اب پروجیکٹس اس لیے بن رہے ہیں کہ ووٹس میں وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور احسان اقبال صاحب کو بڑی مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا انتخاب قریب ہے تو میں ہس بھی رہا تھا اور میں اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا یا اللہ کہ دنیا تو بڑی آرزی ہے یہ آپ کی خوشنودی کے لیے کرتے تو اس کا ان کو عجر ملتا دنیا اور آخرت میں بھی ملتا اور شکر کرے براہ کہ یہ چیز ابھی دینے قاتل ابھی لاکے رکھ دیا ہے لوگوں کی فیلنگز کو جو انسان سمجھ جائے وہ تو بہت ہی بڑی بات صحیح اتنے دنوں سے ان کے پاس جو سب انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور اس کے بعد کہیں جا کر نے بولا جی پندرہ سو دینے سے بارہ سو دینے ٹیسٹ لیا اور اس کے بعد آٹھ سو گیارویں دینے ٹیسٹ میں یہ کلیر ہوا اتنا ان کے پاس ٹائم کا ہے ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ ہیں زینب کی اور جس غم سے زینب کی والدہ گزر رہی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں پر اولاد والی ماں بھی بیٹھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ باپ بھی ہیں جو میں دیکھ رہے ہیں کہ جس اس وقت تکلیف سے زینب کی والدہ اور انساری صاحب گزر رہے ہیں میرا رب نہ کرے کہ کبھی کوئی اس غم سے گزرے جس تکلیف میں یہ بہن یہاں پر آج بیٹھی میائیں میں سب سے پہلے تو سلام میری طرف سے بھی میرے سارے اگسٹ کی جانب سے بھی سب لوگوں کی ہمدردیاں سب لوگوں کی دعائیں سب لوگوں کی خواہش شہی تھی کہ جلد دست جلد زینب کا قاتل پکڑا جائے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے اور سب کے سامنے سزا دی جائے تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم نہیں کریں گے ہم ایسا کوئی جرم نہیں کریں گے ہم سوچیں گے بھی نہیں آپ تو ماں ہیں اور آپ بہت شدہ سے چاہتی تھی کہ جلدی مل جائے اگر اس عمران کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے آج تو آپ اور اس کی بیٹیاں کیا اس کے لئے چاہیں گی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آج سے ہی اس کے ہاتھ کار دیں سزا تو انہوں نے جس دن دینی ہے اس دن دینی ہے لیکن آج سے اس کے ہاتھ تو ضرور کٹ جانے چاہیے آج سے اس کی پنش سٹارٹ ہو جانے چاہیے اور وہ جو کلیپنگ کا بات کر رہے ہیں آپ وہ وہ اڑائی گھنٹے کی کلیپنگ تھی اڑائی گھنٹے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جانب مل گئی ہے جس لئے کلیپنگ ہوئی ہے یہ اڑائی دین بعد انہوں نے کلیپنگ کی ہے کہ زینب ہمیں زندہ مل گئی ہے یہ اڑائی سال کی بات ہے بڑے افسوس کی بات یہ آپ نے بات بلکل صحیح کی اور جس طرح سے کلیپنگ کی تھی ایسا عادت ہے کہ جیسے زینب کو دوبارہ زندہ کر کے لے آئے ہیں زینب کو دوبارہ سے ان سب تکلیفوں سے نکال کے لے آئے ہیں اگر آپ کے سامنے وہ شخص آتا ہے زینب کی ماں اس کا کیا انجام دے گی جو آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری بہن ہے اگر آپ کی سپورٹ کر دیا جائے کیا کریں گے اب امران کے ساتھ میں تو اس کے ساتھ میں نے کہا آج سے اس کے ہاتھ کٹے جالے جائیں گے اس کو تکلیف سٹارٹ ہو جائے تھوڑے سے دل کو سکون ملے تھنڈ ملی آپ کے کہ پکڑا گیا یہ آدمی اور کبھی اس پہ شک تھا مجھے بتائیں کیونکہ دیکھیں جو کچھ رپورٹس ہیں کچھ تفتیش رہی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ گری سے بار بار بھی گزرتا تھا اس کا گھر آنا جانا بھی تھا اور یہ باقی بچوں سے بھی بہت اچھا تھا بہت فرینڈی تھا نہیں گھر گھر نہیں نہیں اس نے نشان رہی نہیں گھر آنا جانا بلکل نہیں تھا نہیں نہیں بلکل نہیں اگر کوئی جانتا تھا تو ہم اتنا ٹائم تکلیف میں کیوں گزارتے دلکل اتنی کیسے راتیں گزاریں ہم نے کیسے دن گزاریں کیسے ہم پوری سردی میں ہم پھریں خود اور پولیس کی انتہائی گفلت رہی ہے اگر وہ ہمارا علاقہ سیل کرتی وہ چیکنگ کرتی تو ضرور مل جاتا بلکل صحیح بات میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ تو نہیں تھیں آپ اس وقت عمرے پہ گئی ہوئی تھی لیکن آپ کی بچے جو تھے وہ پیچھے سے زینب کے ساتھ تھے تو آپ کی بیٹی سے پوچھا چاہوں گی کہ جب پتا چلا تھا کتنی دیر بعد پتا چلا تھا آپ کو کہ زینب جو ہے وہ گم گئی ہے اور کیا اس وقت دل کو کچھ کھٹکا لگا تھا یہ پہلے تو کوئی کیس نہیں ہے یہاں پہ ایسا جی وہ دراصل ہمارے محلے میں یہ کیس نہیں دراصل ہمارے محلے میں یہ کیس پسٹ ہے نا وہ تو دور دور تھا مطلب وہ گیارہ کیسی جاہ سے تھے کہ ہمیں مطلب بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا فواہ بھی نہیں سنی تھی بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسے ہو رہا ہے قصور میں اس کے علاوہ ہم ہمارے محلے میں سارے ریلیٹیوز تھے ادھر مین پہ سارے ریلیٹیوز ہی رہتے ہیں جانتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ بھی آسے ہو سکتا ہے زینب ساتھ بچے سپارہ پڑھنے کے لئے گئی ہے تو ہمیں تو یہی تھا کہ وہ سپارہ پڑھنے کے لئے گئی ہے پر وہ وہاں پہ پہ پہنچی نہیں ہے رستے میں اس نے کہیں اس کو مطلب اپنے گلجے میں فنسال ہی ہے کہ وہ گھر میں پہنچی نہیں سکی اور ہمیں گھنٹے بعد مطلب پتا چل گیا جب بچہ آگیا میری جان مجھے بتائیے گا کہ اس دن تو زینب اپنے قزن کے ساتھ گی تھی قزن اندر سپارہ پڑھنے چلا گیا تھا وہ ہمیشہ کیا کیلی جاتی تھی یا پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ چیز لینے کے لئے آگے نکل گئی تھی نہیں نہیں وہ نا ایسے ہوا تھا کہ زینب پہلے بھائی نکلی اسمانباد میں بھائی اس طرح دو تین قدم کا ان کے اندر فاصلہ آگیا تھا تو مطلب بچے تو آیا سپارہ پڑھنے والی جہاں بھی جاتی تھی تو وہاں پہ کبھی کبھی بڑا ساتھ جاتا تھا بچے کو چھوڑنے جی جی لاسٹیئر تو کودی چھوڑنے آتے جاتے تھے اب مطلب کہ وہ قزن ساتھ جاتا تھا اس لئے مطلب کہ کبھی چھوڑاتے تھے کبھی نہیں مطلب اکثر کبھی چلے جاتے تھے کبھی کبھی لے آتے تھے کبھی کبھی چلے جاتے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ بھی ایسے ہو سکے ایسی کوئی چیز ہو سکے اچھا مجھے یہ بتائیں منا ہم کیئر کرتے ہیں میرے جان یہ بتائے گا کہ آپ کا غم اور جو غصہ ہے وہ تو ہمارے کم کرنے کا ہمارے بس میں نہیں کہ کسی طرح سے وہ کم کر سکیں لیکن جو پیچینی تھی اس چیز کی کہ وہ کاتل کا پکڑا جائے گا تو وہ پکڑا گیا ہے تو کچھ دل کو سکون میرے اور اس کو دیکھے خود بھی آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں یہی وہ درندہ ہوگا کچھ آپ کا اندر کا انسٹینٹ جی جی ہمیں اتمنان ہے مطلب اس بات کی خوشی بھی ہے کہ مطلب وہ کاتل اپنے انجام کو بہت جلد دون جائے گا انشاءاللہ لیکن افسوس بھی ہے کہ ہم لوگوں کا انتازہ نہیں تھا کیا سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے گھر ہمارے ساتھ خود دیسے ہو سکتا ہے اب صبر دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صبر تو اللہ تعالیٰ نے دینا آہستہ آہستہ دینا زینب کی بہن زینب کے قاتل کے لیے کیا سزا مانگتی ہے ریاست سے میں اس کے لیے یہی سزا مانگتی ہوں جیسے اس نے میری بہن کو یا دوسری زینب لڑکیاں جو ان سے گیا رہا تھے ان کو تکلیف دی جیسے ان کے اندرونی حضا توڑے جیسے ان کو تکلیف دی جتنی وہ برداشت نہیں کرتا ہے اس سے کئی حصہ زیادہ ایسے اس کو بھی سزا دینی چاہیے اس کے اندرونی جوڑ توڑے جائیں تاکہ اس کو پتا چلے میں نے کیا کیا اس کے ازاہ کٹے جائیں ان پر نمک چھڑکا جائیں تاکہ اس کو پتا چلے دوسرے لوگ بیبرت حاصل کریں اور اس کو فانسی نہ فورا لٹکایا جائے جیسے اس نے پانچ دن زینب کو رکھا ہے ایسے پانچ دن اس کو بھی عذیت میں رکھا جائے فانسی سے کیا فوراں جہاں نکل جائے گا اس کو کیا پتا چلے گا اس کو ایسی عذیت دی جائے تاکہ وہ موت مانگے اس کو موت نہ آئے اور اس کو پتا چلے اور پوری دنیا دیکھیں کیا سے کام کا انجام کیا ہوتا ہے یہ زینب کی بہن تھی اور دیکھیں غم و غصہ ویسے یہ کیونکہ آپ کے کسی پیارے کو آپ پر نقصان پہنچا جائے تو آپ تو یہی کہیں گے مجھے دے دو میں اور بھی زیادہ شدت سے چیز میں سوز کریں کہ زینب کی بہن جو کھا یہ دیکھیں انہوں نے لٹرلی دیج سے بات کی کہ اس کے آزاں کٹے جائے اس کو وہ تکلیف پہنچائے اس کو وہ احساس ہو اس تکلیف اس عذیت کا احساس ہو جان نکانا تھا دو منٹ کی بات ہے لیکن اس میں دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں آگہی دینا بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مجھے یہ چیز بہت میں نے اس کے آپ سے کانسے پوچھے ہیں کہ کیا بچی اکیلے جاتی تھی دیکھیں ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ان کو لگ رہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انہوں نے کہا اتنی بڑی بات نہیں جلی بھی جاتی تھی بچے دوڑی جاتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بچوں کو ماں کا فرض ہے سکھانا کہ آپ نے اکیلے نہیں جانا اگر کوئی اکیلے بھیج بھی رہو تو بچہ کہہ نہیں میں اکیلے نہیں جاؤں گا بھروسے کے شخص کے ساتھ اور وہ بھروسے کے شخص پر بھی ماں باپ نے ہی نظر رکھنی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہم بار بار لفظ مجرم اور قاتل کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی کہوں گی امران فی الحل ملزم کیا ہم ابھی بھی اس چیز پر مطمئن ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہے میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے کہ یہ شخص واقعی وہی شخص ہے کیوں جیسے بلال بھائی نے بھی کہا کہ کچھ معاملات ایسے بھی کہ ایک شخص کو کاؤنٹر میں مار دیا گیا اس کا بھی ڈی این نے اس بچے سال کے کہنے کہ وہی کیس ہے اس شخص کا یہ چیز بہت ضروری کہ پتہ چلے کہ یہ شخص کسی اور کی پشت پناہ ہی تو نہیں کر رہا یہ کسی بڑے نام کو چھپانے کے لیے اس کو جلدی 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 آگے تو نہیں کر دیا گیا دیکھیں جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈیلیڈ لیکن اگر جلد بازی کریں گے تو آپ غلط اس کو بھی بھانسی دے سکتے ہیں یہ حتمی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے اور اگر اس جرم میں اس کے علاوہ دوسرے لوگ شامل ہیں چاہے وہ اگر اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں جو کہ جانتے تھے کہ یہ بچوں کو اغواہ کر رہا ہیں جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈیلیڈ ایک تو یہ میکزم ہے کانون کا ایک اور بھی ہے کہ جسٹس راشد اس جسٹس کراشد اور اس طرح آپ نے درست فرمایا آپ نے کہ اس معاملے کو بہت سنسٹیو ہے میں آپ کو ارز کروں کہ میں یہ بھی سن چکا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ فسلیٹیٹر ہو اور یہ کسی بڑی شخصیت کے لیے یہ کام کر رہا ہو اور اس میں یہ خود بھی بعد میں یہ حرکت کرتا ہو لیکن پہلے کہیں لے کے جاتا ہو اس کو اس کا معافظہ ملتا ہو کیونکہ بدقسمتی سے یہ پریکٹس بھی دنیا میں جاری ہے بہت سارے درندوں کو یہ آداد ہوتی ہیں ایسے چھوٹے بچوں کو ملیسٹ کرنے کی اللہ معاف کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی وہ لوگ کون ہیں کیونکہ ڈین اے میں ایک سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہیں تو ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بڑی کامپیٹنٹ ہیں اور آج اگر یہ خبیص پکڑا گیا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری فوج کی ایجنسیز ہیں جن کو کوئی بھی کام دیں اچھا بدقسمتی سے ریاستی ادارے باقی تو کام اتنے اس طرح کرتے نہیں ہیں سلاب آئے تو ہم فوج کو بلالتے ہیں کوئی مسئلہ ہو ہم فوج کو بلالتے ہیں سینسز کرنے ہوں ہم فوج کو بلالتے ہیں الیکشن کرنا ہم فوج کو بلالتے ہیں اور ابھی بھی یہ دیکھا تو ایجنسیز کی رپورٹس اور ان کی محنت سے یہ چیزیں سامنے آئیں اب جو بھی اس کا سیاسی فائدہ اٹھائے مجھے اس سے غرض نہیں ہے لانت بھیجتا ہوں میں یہ سیاسی فائدے پہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ پکڑا گیا ہے اس کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ضروری ہے جس کا اشارہ ہماری بھیان کر رہی ہیں وہ کون ہے شخص بلکل اچھا ابراہ ربی آپ نے یہ بات کی نا اس کو بے نکاب ہونا ضروری ہے ورنہ کل کو وہ کسی اور کو استعمال کرے گا اسی کام کے لیے بلکل صحیح اور اس میں سے بہت سارے تو ایسی جو کہہ رہتے ہیں کہ جی دیا نے ٹیسٹ ان کا بلکل ایک آیا تو ان میں سے کہی کہ تو مجرموں کو انہوں نے پکڑ کے خود انکاؤنٹر میں مار بھی دیا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ بھی ہمارا سسٹم ہے بلال بھی بھی ہمارے ساتھ اور ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری ایجنسیز انوال بھی جب میں لوگوں کے وہاں پہ گھر گئی تھی چھوٹی چھوٹی گنیوں سے گزر کے لوگوں کے گھر گئی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تک کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا ہاں ہمارے پاس ایجنسیز کے لوگ آتے رہے اور وہ ہمیں کہتے رہے کہ اب ہم یہاں تک پہنچیں اب ہم یہاں تک پہنچیں یعنی کہ ان کی دادرسی کو بھی اب وہ لوگ جن پولس پر ہم یہ بات کرتے شاید یہی وجہ ہے کہ جو پولس جتنی بھی انویسٹیکیشن کرتی کیونکہ یہ آپ کے سامنے بلال بھی پہلے تو جو خاکہ ہے وہ بھی غلط چھاپائے انہوں نے جو پہلے جو خاکہ جائری کیا گیا اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے تو اب یہ ایک شخص جو سامنے لایا گیا ہے جس کے اوپر تالیہ پی ٹی جا رہی ہیں اور بڑی واہ ہو رہی ہے کیا یہ جنرلی وہ شخص ہے یہ کتنے لوگ کو بچا رہا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کے ساتھ کیا ہے بلال بھائی کی طرف ظاہرہ پھر آپ آئیے گا کہ ہمارے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم کرسی بچانے اور کرسی گرانے کے کھیل کے اندر اندر الجے ہوئے ہیں یہ دو کھیل ہیں جو سب پاکستان میں بہت عام ہے ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کس کی بچی کے ساتھ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ مسئلہ صرف قصور کا نہیں ہے یہ قصور کی زینب یا مردان کی آسمہ یا آئیشہ جب یہ احساس نکل جائے تو آپ مرتا ہے یہ کسی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ ہر صوبے میں ہر صوبے کا مسئلہ ہے اور ہر صوبے میں یہ کام ہو رہا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ جی جو میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ دیکھیں ایک ہوتی گورنمنٹ کرنے اور ایک ہوتا ہے عدل کا نظام قانون انصاف پرابم سب سے بڑی یہ ہے کہ مجھ جیسا ایک عام شہری جب یو اے جاتا ہے تو ان کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے کیونکہ میرے لا شعور میں اتہت شعور میں ایک خوف ہے ایک ڈر ہے مجھے بتا ہے کہ یہاں پر انصاف ہے عدل ہے فورم مجھے پکڑ لیا جائے پکڑ کا ڈر ہے پکڑ کا ڈر ہے دوسری بار سعودی عرب میں سعودی عرب میں جب کوئی شخص چوری کرتا ہے جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو جمعیرات کو اعلان کیا جاتا ہے شن لیں اور نماز جمعہ کے بعد اس چور کو قصر الحکم میں باقاعدہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جلات تلوال لے کر آتا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کار دیا جاتا ہے یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ پورنوگرافی کی کیس کی جس کی یہ بات کر رہی ہے دو دار پندرہ میں چار سو کیسز تھے آج لوگ اسیملیز میں بیٹھیں تو فیس میں کیا جمعہ استعمال کروں لگے جیل گئے لفظ لانت بھی جو ایک ملامت بن گیا ہے جبکہ جھوٹوں پر تو ویسے بھی اللہ کی لانت ہے جھوٹوں پر تو ویسے بھی اللہ کی لانت ہے لیکن لفظ لانت بھی ایک ملامت بن گیا ہے کہ میں کیا جمعہ استعمال کروں کہ سب سیاست کی نظر ہو چکا ہے میں بلال بھی کی پاس آنگی بلال بھی ایک تو خیر سیاست کی نظر ہم ہر چیز کر دیتے ہیں جہاں پر جن لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں اگر وہ ہمارا اتنا سا کام بھی کرا دے ہمارے سامنے سے روڈ بھی بنوالیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو اب آپ کے سر پر ناچیں گے کیونکہ ہم نے آپ کے لئے کام کر دی کیونکہ ہم پر یہ کام کر کے ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے ہی سر پر ناچ رہے ہوتے ہیں مجھے بلال بھی یہ بتائیں یہ جو سسٹم کے طرف ہم انٹر ہو چکے ہیں کہ اب کیونکہ پولس جو ایسے چھو ہیں یہاں کے جو قصور کے ایسے چھو ہیں سب ان کے کیاریکٹر سے بہ خوبی شناسہ ہیں کہ وہ کس کیاریکٹر کے حامل ہیں وہ کتنے رشوت لیتے ہیں ان سے کوئی چیز چھڑوانی ہو یا جان بچانی ہو تو ان کو کتنا پیسہ دینا ہے کہ وہ پھر آپ کی جان جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں تو سسٹم بھی یقین ہی نہیں دا آپ کی بات بلکل بجائے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ آپ اور میں نہ قانون ساز ہیں نہ ہم دونوں میں سے کوئی عدالت ہے معاملہ یہ ہے کہ حکومت اور ریاست دو الگ الگ چیزیں ہیں جب حکومت اور ریاست ایک ہی بیان دے رہے ہیں کہ ہنڈر پرسن ڈی این نے جو ہے وہ میچ کر رہا ہے تو اگر یہ بات جھوٹ بھی ہے یہ پپو کیس جو ابھی آپ ریفر کر رہے تھے وہ پپو کیس آپ تیس سال کے بعد ریفر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو سبزی منڈی کے قریب جہاں اس نے وہ کام جرب کیا تھا پانچ دن کے اندر وہیں اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو آج آپ کو تیس سال کے بعد بات یاد ہے ورنہ یہ بات جو ہے یہ ٹیلی اٹھ ہو جائے گی میں پانچار میرے پر باتیں نہیں ہیں زیادہ کیونکہ یہاں تو بڑی سمجھ داری کی باتیں ہو رہی ہیں معاملہ یہ ہے کہ اگر برابری کا قانون قرآن میں ہے تو ماف کرنے کا قانون بھی قرآن میں ہی ہے اگر ایف ای آر میں حکومت مدعی نہیں بنتی تو یہ ملزم ملجم کسی صورت میں پھانسی پر نہیں چڑھایا جا سکتا میرا دوسرا نقطہ ایک بڑا ہی آجازی کے ساتھ ہے کہ اگر جذباتی طور پر جو دلی میں ریف ہوئی تھی میڈیکل کالج کی بچی عوام سڑکوں پر نہ نکلتی تو کیا اس کو انصاف ملتا کیا سوشل میڈیا جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتا لیکن ایٹی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ لوگوں نے جذباتیت دکھائی تو حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا آج حکومت جذباتیت کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا بات کو آج وہ نیشنل ایکشن پلان آپ کو کہیں نظر نہیں آرہا معاملہ یہ ہے کہ جرم ہر جگہ ہوتا ہے نیو یورک سٹیٹ کے اندر ایک دن کا جرم پاکستان کے ایک سال کے جرم سے جتنے وہاں میں ڈاؤن ڈاؤن میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیکن معاملہ آخری سوال کروں ایک جملہ کہنے دیجئے بس مجھے کہ پاکستان کے سفیر کو دینماک کے سفیر نے چند سال پہلے بلایا اور کہا کہ حضور آپ کے ہاتھے ہمیں پرون موویز جو ہیں وہ وہاں پہ دھیجی جا رہی ہیں جس کے عوض ہمارے ملک سے آپ کو پانچ ہزار رپیہ فی مووی ملتا ہے یہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ارپور پیہ کی انڈسٹری پاکستان میں موجود ہے جب ایک جرم کو ایک گناہ کو آپ نے ایک کوپریٹ کلچر ڈیویلپ کر دیا تو بی بی وہاں پہ ایسے جو کرپٹ ہے یا نہیں ہے یہ تو ارریلیونٹ بات ہے پھر تو آپ کا مورل ہی شفت ہو جاتا پورا کا پورا آپ یہاں پہ زنا کو جس طرح جائز قرار دینا چاہیں گے دے سکیں گے کیونکہ آپ آپ نے اللہ کے خلاف اور رسول کے خلاف جو کھلی جنگ تھی آپ نے اس کو بھی بینکاری میں جائز قرار اس ملک میں دے دیا ہے ادھاکار ریشم نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اور دیکھیں وہی بات ہے کہ جیسے کتنے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو بیٹیاں کا جو غم ہوتا ہے اگر وہ قومیں احساس رکھنے والی ہوں اگر وہ قومیں زمین رکھنے والی ہوں وہ انسانیت کو دل میں رکھنے والی ہوں دل رکھنے والی ہوں تو وہ قومیں ضرور کھڑی ہوتی ہیں ایسے سب غموں میں یکچہ ضرور ہوتی ہیں ہماری نہ صرف اگر ہم سوشل میڈیا کی ٹیم کو بولیں جو سوشل میڈیا جو سارا ہم ٹیلیویجن کو بولیں ہماری سما کی ٹیم جتنے بھی سب لوگ جتنے بھی سب لوگ جب باہر نکلے ہیں ہماری ادھاکار باہر نکلے ہیں اور انہوں نے باہر رکے پروٹیسٹ کیا ہے اپنی آواز اٹھائی ہے ریشم بھی ان میں سے ایک ہیں ریشم یہ بہت ضروری ہے کہ آج اگر ہم آواز نہیں بلند کریں گے تو ہم بھی ایک طرح سے ظالم کے ساتھ مل جائیں گے کیونکہ اگر ہم ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اس پر آواز بلند نہ کریں تو پھر آپ ظالم کے ساتھ ہی ہیں ابھی جو کل ایک development ہوئی ہے میں آپ کبھی سوشل میڈیا میں بھی سن رہی تھی آپ ریشم اس نوٹ از ایکٹر لیکن ایک انسان ایک دل لکھنے والی انسان کیا سزا چاہتی ہے اور اب آگے کیا لائے مل چاہتی ہے تاکہ اور کوئی زینب پیدا نہ ہو اور کوئی جیسی لائیبہ کے ساتھ ہو ایسا کسی بچری کے ساتھ نہ ہو دیکھیں جی جب سے کل سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ درندہ جو ہے انسان کے روپ میں پکڑا پکڑا گیا تو دل کو ایک اتمنہ اور سکون ضرور ملا ہے اس کے پکڑنے سے نہ زینب ہم لوگوں میں لوٹ کر واپس آسکتی نہ ہی وہ اپنے والدین کے پاس واپس آسکتی ہے لیکن ایک سکون ضرور ملا ہے تو سزا تو اس کو میں کہتی ہوں کہ اگر اس کو پھانسی دیں گے تو وہ میرا خیال میں وہ چاند منٹ ہیں یہ آزاد ہو جائے گا اس کی سے لیکن اس چک کو ایسی سزا دیں ایسی عبرتناک موت دیں یہ سسک سسک کے مرے جتنی بچیوں کو جس طرح اس نے بے آبرو کیا ہے جتنا بے رہمی سے اس کو مارا ہے دیکھیں جن کا مرتا ہے وہ نہیں پتا ہوتا ہے بالکل جنب کے والد ہیں ان سے پوچھیں اور جو بچیاں جن کو اس شخص نے تطیب کیا ہے ان کی درندگی جو اس نے دکھائی ہے میرے خیال میں اس کو ایسی موت دی جائے کہ یہ موت موجود اور اس کو موت نہ ملے اس کو تک ایک گھڑا کھوڑ کے اس میں ڈال دینا چاہیے میرے خیال میں اس میں بچوں جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں جو چوہے ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے اس کی بوٹیوں کو نوچیں جس طرح سے بچیوں کی عزت اس کو ہاتھ ڈالا ہے یہ شخص جو ہے میرے خیال میں ہماری حکومت پاکستان میں یہی کلدارش کر دے گی کہ ایک مثال بننی چاہیے جو جو گرندہ ہے اس کو پکڑا ہے اور ہمیں دیکھیں ان کاویشوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اس ٹیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جن کے محنظ سے یہ پکڑا گیا ہمیں ان کو بھی اس مطلب ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اور بس یہ ہے کہ اس کو ایک مثال بنا دیں اور اس کو ایسی سزا دیں دوبارہ کوئی بھی شک اسی کی بھی معصوم سی ننی جان کو یا پھول کو مثلنے کی کوشش نہ کرے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ بہت سارے پہلے بھی ہو گئے ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے وہ مطلب سڑکوں پر نہیں نکلی کسی نے آواز نہیں اٹھائی لیکن آج اگر زینب کی شک میں ہم سب لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے ذریعے چینل کے ذریعے ہم بول رہے ہیں تو ظاہر ہے آج ہم لوگ مطلب ہماری بھی مطلب اندر ہمیں ہمیں فیل ہوا ہے ہمیں تکلیف ہوئی ہے ہمیں وہ تکلیف نہیں ہو سکتی جو زینب کے والدین کو ہوئی ہے لیکن یقین کریں کہ جب میں نے یہ واقعہ ٹی وی پر سنا مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا مجھ سے شوٹنگ پر نہیں جا رہا تو میں نے اپنی شوٹس کینسل کروائی ہے خدا کی قصہ کہ ہمیں آئیے اس درد کو اس تکلیف کو پاکستان کی ہر گھر میں محسوس کیا گیا ہے تو یہ سزا تو ایسی ہی ہونے چاہیے چراہے پر لوگوں کے سامنے کہ دنیا دیکھیں اور دنیا دوبارہ ایسا کرنے اگر کوئی تصور بھی نہ کریں کہ کسی کی ماں بہن بیٹی بچی بچے تو پھول ہوتے پرشتہ ہوتے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی جیسے ہم لوگ زینب سے میں کرن ہناپا جنہی صاحب ہم نے کبھی زینب کو ان پورسن نہیں دیکھا ہم نے زینب کو جانا ہی تب جب زینب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس کے باوجود زینب کے ساتھ جو ہوا اس تکلیف کو ہم سب نے محسوس کیا ہم اس کو بھی جانتے نہیں تھے تو یہ بدبخت یہ خبیس انسان تو اس گلی سے گزرتا تھا اس کی اس بچی سے کہینے کی شناسائی تھی ایک بچے کو جانتے ہوئے اور وہ کس کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے وہ بدبخت آدمی کہ اس میں وہ اگلے کو قتل کر دیتا ہے اور اگر کہیں بھی یہ شخص یہ کہہ کے پناہ لینا چاہے کہ جی میرے میں تو جن آتا تھا اور جن ہی مجھ سے سب کچھ کرواتا تھا تو اس کے جن کو اس سے کہیں پہلے زیادہ قتل کر کے پھر اس کو بتانا چاہیے کہ جن ہوتا کیا ہے جب انصاف دینے والوں میں بھی جن آ جائے میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپساریوں کے امیرے جائے گا چلتے چلتے خندے پہ خندے پہ بیٹھا رہو پاپا اندیرے سے اندیرے سے اندیرے سے اندیرے سے سینے سے سینے سے لگا رہو پاپا پال پاہ پوچھ کر بڑا کیا اب جودہ تو اب جودہ تو بچ کرونا پاپا اس دارتی پر اس دارتی پر وہ نائے ہوں نے چیئے پہل کیا دنیا کو دنیا کو سمجھاؤنا پاپا میرے پاس زینم نے رہی میں نے کیا بتانا ہے کون درندوں کا کیسے موکر جال گیا وہ چھکر سینے سے آج ہمارسا جنر اقبال صاحب ہیں ہناپا ہمارے ساتھ ہیں کرن ہیں دہور سے عبرار صاحب ہمارے ساتھ ہیں بلاد بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہوئی جہاں تک ہوا ابھی کیونکہ آج عدالت میں اس بدبخت آدمی نے پیش پی ہونا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چیزیں کدھر پہنچتی ہیں لیکن ایک چیز ہم بریک میں بات کر رہے تھے ہناپا وانس رائیڈ کہ ہمیں روٹ کاؤس تک پہنچنا پڑے گا ہمیں اس کے بیگراؤنڈ کی طرف جانا پڑے گا کہ وہ اگر شخص ایسا کرتا تھا وہ کیوں کرتا تھا اور یہ شخص ایک اکیلہ یہ سب واردات نہیں کر سکتا جب پورے میڈیا میں یہ بات چل رہی ہو اس کے بعد آپ جس گلی سے بچی کو اٹھایا اس کی اگلی گلی میں ہی کسی زیر تعمیر اور یہ قصور میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے زینب کی تو ہمیں کورے دان سے اس ماسوم بچی کی لاش مل کی لیکن باقی جتنی بھی بچیوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ وہاں پر اسی گلی کے کونے میں جو زیر تعمیر بیلڈنگ تھی وہاں پہ ملتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی شخص اکیلہ کام نہیں کر سکتا جس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے اس کا نیٹوک ہے پورا جو کہ اس کی پوش پناہی کر رہا ہے اور اس کو سیف بھی کرتے آ رہے ہیں زینب کی والدہ کے پاس میں ایک بار دوبارہ جانا چاہوں گی اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب جب کہ اتنا کچھ ابھی ہوا ہے جو انہیں اریسٹ بھی کیا ہے اور یہ بات اب تصیم بھی کتی نہیں کہ ملزم ہے اور ابھی جا کے پتا چلے گا کہ یہی کیونکہ بارہ سو لوگوں کا آپ نے اتنی جلدی ڈی ای نی ٹیسٹ کر لیا اس میں سے آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 811 نمبر تھا اس شخص کا جس کے ڈی ای نی ٹیسٹ کی رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اور یہ ڈی ای نی ٹیسٹ ملے ہے تو اتنے لوگ اتنے تو اس محلے میں بندے نہیں ہیں جتنا آپ نے لوگوں نے ڈی ای نی ٹیسٹ لوگوں کا کر لیا یہ میرا ذرا سوال ہے آپ لوگوں سے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں تفتیش میں اس سے رہی شایدی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہم اعتماد نہیں کر رہے ہیں ان سب چیزوں پر کیونکہ انہوں نے اپنا اعتماد کافی پہلے سے ہی کھوڑ چکے میں زینب کی والدہ سے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کیا چاہتی ہیں جی میں کیونکہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں میڈیا والے آپ کو سن رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا غم وہی بات ہے جس عذیت سے آپ گزری ہیں کوئی نہیں گزرا اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کچھ آپ کے دماغ میں بھی تو ہوگا نا کہ دوبارہ کل کوئی بچی زینب کی طرح یہ سب کچھ جیزیں فیس نہ کرے میں تو کہتی ہوں اس کے آج سے ہی نہ ہاتھ تو اس کے بلکل کٹ جائیں اور اس کو پانچ دن کے لیے اس نے پانچ دن زینب کو رکھا پانچ دن زندہ گاڑ دیں اور چلتے سب لوگ ہمی سے کنکر مار مار کے اس کا باقی ازاہ کار دیں اور ایسے خود تڑپ تڑپ کے مرے پانچ دن تک زندہ رہے اور جتنے بھی اس کے صورتکار ہیں یہ سب کو پکڑیں یہ اکیلہ یہ نہ ہو میری بات سنیے یہ شخص آپ کے گھر کے پاس رہتا تھا تو کسی نے جا کے پتا کہ اس کے گھر میں اور کون کون لوگ ہیں انہوں نے پولیس نے تب فوراں نینہ ان کے گھر سے سب کو پکڑ لیا اور لوک لگا دیا کیونکہ دیکھیں کوئی شخص اکیلہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں خوف زدہ ہوتا ہے اس میں اتنی بہادری کہاں سے آگئی کہ یہ زینب کے جنازے میں پیچھے کھڑا ہے اور جب جہاں سے زینب کی ڈیڈ بارڈی ملی ہے وہاں پہ آکے سب سے پہلے اتجاج کے نکلے بھی یہ تیار ہوا ہے کچھ پتا نہیں چلے ان کی گھر والوں کے بارے میں کی بدبخت تھا کس 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 بیٹا تھا اب بھی بلکل نہیں پتا چال سکا میں بلکہ میں تو خود ملنا چاہتی ہوں اس کی ماں سے ملنا چاہتی ہوں کہ ملے تو صحیح میں ذرا اس سے پوچھوں کہ کیسے اس نے یہ سارا کچھ اگنور کی گئی جانتے بوجتے وہ اس کی تو اس کی ماں کے بھی آنکھیں نکال دیں جس کو پتہ ہے بلکل سیکھے رہے ہیں اور پہنے بیٹے کے ساتھ مدیان نے کہا سہولتکار سہولتکار ان کے گھر میں بھی ہوں گے سہولتکار ان کے شاید دوستہ باپ بھی ہوں گے یہ بہت ضروری ہے ہم زینب کے کیس کو ایز ون اگزامپل لے رہے ہیں اکیلی زینب کی بات ہم نہیں کری یہ جو ہم انصاف مانگ رہے صرف ایک زینب کے لیے نہیں مانگ رہے زینب is now going to be a symbol for all those children جن کے ساتھ ہو چکا یا خدا نہ خواستہ آئندہ ہوگا تو اس کے جتنے بھی ملنے والے ہیں جن کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ کون لوگ ہیں کیونکہ لوگ اب کہتے ہیں آپ اپنی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پورا ایک نیٹورک ہو میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آتی ہے کہ یہ بچیاں جو چار چار پانچ پانچ دن تک نہیں ملیں کیا ان چار پانچ دنوں میں خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ساتھ کیا ان کی بھی ویڈیوز بنا کر اس پورلوگریفی کا حصہ تو نہیں بنایا گا بہت ساری پوسیبیلٹیز ہیں جن کی ابھی تک تفتیش نہیں ہوئی مجھے کئی دبا یہ لگتا ہے کہ یہ دو تالیا پیٹ رہے ہیں وہاں پریس کانفرنس بلانا چیف منسٹر کا کام نہیں ہوتا وہ اگر ڈی پیو بلاتے پولیس سپریننڈنڈنٹ بلاتے وہ ایک الگ بات وہ سمجھ بھی آتے ہیں وہاں پر رانہ صنع اللہ بیٹھے میں وزیر کانون ہے اور کہتے ہیں ماں باپ کو انورشپ لینی چاہیے تھی تو مطلب آپ کس لی بھی وزیر بیٹھے میں تو دو پوائنٹ اس کے اگر آپ اتنی جذبازی میں شخص کو جلدی سے سامنے لے گئے ہیں تو مجھے تو اتمنان نہیں ہو رہا میرا دل ابھی بہت بہت چین ہے کیونکہ دو دن پہلے تک تو یہ شخص نہیں ملا تھا کیونکہ میں مجھ سے نہیں سویا جا رہا مجھے نہیں اتمنان کہ یہ اکیلا شخص میں یہ نہیں کہتی کہ وہ مجرم نہیں ہے دل نہیں مان رہا جی براہ آپ کی ایٹ کرنا چاہ رہے تھے دو تین ایسپیکٹس ہیں ابھی ہم نے دو تین باتیں کی ہیں اپنے گفتگو میں میں سوچتا ہوں کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ ایوری ڈیزاسٹر برنگز این اپورچونیٹی دیکھیں کرائم کس ملک میں نہیں ہوتے دنیا کے ہر ملک میں بلال بھائی بھی کہہ رہے تھے نیو یورک میں کہا جاتا ہے کہ he's not a new yorker who has not been dropped once ریپ کے کیسز ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں لیکن ان کے معاشرے پھر react اس طرح سے کرتے ہیں کیا ہم اس طرح سے جس طرح سے ہمیں react کرنا چاہیے ہم کرتے ہیں یا نہیں اگر آج پہلے پہلی بار جب اس شخص نے حرکت کی تھی اس کو سزا دے دی جاتی تو یہ سات بچیاں بچ جاتی شاید ہماری ذہنیت بھی آج بچ جاتی اور کیا ہمیں ایک ڈیزاسٹر کی حضورت کیوں ہوتی ہے اور میں آز کروں دیکھیں اللہ سب سے بہتر انسان کو جانتا ہے یہ بھی ایک بدقسمتی ہے لیکن میں آرز کروں کہ ہم سب سے بہتر ہمارا اللہ جانتا ہے اللہ نے تین چیزیں انسان کو بتائی ہیں ایک عبادات کہ ہم اس کی بات کریں دوسرے معاملات جو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس میں اچھا اخلاق ہونا چاہیے سارے ملیندین کا معاملات اور تیسرا عقوبات یعنی سزائیں ابھی سزا کی میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ بڑی دیر بات ہوتی رہی سزا کی میں اس وقت بولنا چاہ رہا تھا سزا کا کونسپٹ اسلام میں کیا ہے اور کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسرے معاشرے کا قیام عمل میں لائے جائے جس میں کم سے کم کرائم ہو بعد میں تو ہم نے اس کو آسٹینین یورسپرودنس کہنا شروع کر دیا کسی نے اس کو بنا کے ٹینڈنس کی جورسپرودنس کہہ دیا اور بڑے بڑے لوگ آ گئے یہ ڈیرائیف اسلامی قوانین سے لوگوں نے کیے ہیں کہ ایسی سزا دی جائے کہ لوگ ڈیٹرنٹ ہو جائے اس کا مقصد یہ نہیں ہے بدلہ لینا بدلہ لینے کا کونسپٹ ایک اور چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں اس طرح کے معاملات سے بچ جائیں اور ایسی سزا دی جائے کہ پھر وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایکزیمپلری پنشمنٹ کے ڈیٹرنٹس کریئٹ ہو جائے پورے معاشرے میں کہ ایسا بلکل نہیں کرنا اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں میں بڑی سخت ہیں تو اب آپ کو پتہ چلا کہ سخت سزائیں کیوں دی جاتی بدلہ لینے کے لیے نہیں سخت سزائیں ضرور دیں اور دوسری بات کرمینل جسٹس کا جو ہمارا پروسیجر ہے وہ ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا ابھی بلال صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان تو بنا لیا اور اس پہ بعد میں عمل درامت نہیں کیا اب یہ ساری باتیں فضول ہو جائیں گی جب تک ہماری will to deliver نہیں ہوگا جب ہم قوانین بنا بھی لیں گے لیکن جب ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے جب ہمارے تانہ کلچر اس کو استعمال نہیں کرے گا جب تک implementation نہیں ہوگی تو بلکل ویسے ہوگی کہ ہم نے ایک law بنا لیا ایک ordinance بنا لیا ہے اور وہ جا کے شیلپ میں جا کے کتاب میں جا کے پڑا ہے اور اس پہ ہم سرم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی بات کریں پر اس کو کھول کے پڑھ نہیں رہے نہ اس پہ عمل درامت کریں بہت شکریہ ابراہر آپ کا میرے پاس سکتے ہیں کہ ایک ایک منٹ ہی کریں لا عمل اب کیا ہونا چاہیے تاکہ اور کسی بھی بچی میں وہ لفظ نہیں داکہ لیکن وہ وہ نہ اسٹیج تک آئے کہ کوئی ماں باپ ایسے غمگین نہ ہو جیسے آج ہمارے ساتھ زینب کے ماں باپ اور آئیشہ کے ماں باپ آپا اور ابراہر جو بات کر رہے تھے اس میں میں ایک ورڈ ایٹ کرنا چاہوں گی امریکہ برطانیہ ساتھ افریقہ اور بھارت یہ چار کنٹریز ہیں جو چائلڈ مولیسٹیشن اور چائلڈ ابیوزنگ میں بلترتی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں لیکن وہ دو جن ممالک کی ہم مثالے دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر لاؤ ہے وہاں پر جسٹس ہے تو وہاں پر انصاف ضرور ہو رہا ہوتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں پر کیس ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ پکڑا گیا اور ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں وہ پکڑا گیا اور آگے ہمارے بچے محفوظ ہوں گے دیکھنا ہوگا کہ آخر کار یہ کون سے ایسے اناثر تھے جس نے وہ چوبیس سال چوبیس سال ہے نا اسٹی ایج چوبیس سال اس کے اندر پلے ہیں چوبیس سال میں سے ڈیڑھ سال اس نے جو یہ حرکتیں کی ہیں کیا اس کی اپنی پانچ بہنیں اسے محفوظ ہوں گی یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کی تربیت کو دیکھنا ہوگا آپ نے ایک بات کی تھی کہ وہ جو پورنگرافی کی ویڈیوز کے حوالے سے تو جو کچھ ریسیٹ ہم نے کی ہے دوہزار ساتھ میں ایک انڈیا میں کیس ہوا تھا رادھا کا سیم کلائیاں کٹی ہوئی تھی زبان پر زخم تھے کمر پر نشانہ تھے اور یہی ساری چیزیں زینب کے اندر بھی جب اس کا پوسٹ موٹم ہوا ہے ملی ہیں تو یہ اس پرسپیکٹیف پر بھی نظر رکھنی ہوگی بلکل اسٹیٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ کرنا ہوگا اور پلیس ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور بنانے اور یہی سب یہ جو جو ہم زندہ قوم ہونے کا ثبوت ہم دیتے ہیں کہ میں جس کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہی بہت ہے کیونکہ جب تک آپ کھڑے ہوتے رہیں گے ان ہمارے سیاستانوں کو بھی یاد آئے گا کہ میں نے یہ مردہ لوگوں کی قوم نہیں ہے یہ جیتے جاتے لوگ تھے اور ان کو سمجھ میں آتی ہوئی چیزیں ایک منٹ ہے میرے پاس آکھتے ہیں دیکھیں جی میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہم چونکہ بڑی کاکٹل سوسائٹی ہو گئے ہیں میرا مدہ صرف بہت ہی سمپل سا ہے بڑا واضح ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بلا تفریق ایک کام کیجئے اور وہ کام یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی جتنے بھی کیسز ہیں ان کو باقاعدہ عبرت نشان بنائی ہے دیکھیں اس کی وجہ سمجھ لیں کہ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ مجرموں میں پیدا نہیں ہوگا جب تک ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کی سزا کتنی بھائیانہ کے اور کتنی سخت ہے اس وقت تک شاید ہو سکتا ہے وہ اس بات پر بہت دیدہ دلیری کے ساتھ جو اکام کرتے رہے ہیں ہمارے یہاں سپریم کورٹ موجود ہیں ہمارے یہاں شریعی کورٹس موجود ہیں ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کاؤنسل موجود ہیں ہمارے یہاں آئین پاکستان موجود ہیں ہمارے یہاں قرآن موجود ہیں آپ کو ان تمام اداروں کو جو ایک نیکسس پیدا کرنا ہوگا نیکسس بنائیے اور ایک قانون پاس کیجئے دیکھیں ہم بہت سی امنمنٹس اپنی ذاتی مفادات کے لئے کرتے ہیں لیکن آپ قانون پاس کیجئے تاکہ اب جو ہے کوئی زینب اور کوئی آسمہ جو ہے اور قانون جیسے ابھی منا پاس شو سے پہلے بات کر لیتی کہ یہ ایوب صاحب کے دور سے بھی پہلے کا بریٹیش نام میں already child protection کا قانون دیا ہوا تھا یہ ایوب صاحب دور سے نہیں یہ پاکستان کی قیام سے پہلے ہی child protection کے laws موجود ہیں قوانین موجود ہیں جساں traffic کے قوانین موجود ہیں لیکن نفاظ نہیں ہوتا اسی طرح سے جب تک کوئی نفاظ نہیں ہوگا میں نے شو کے بلکل سٹارٹ میں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں میں نے ایک پول بنایا تھا کہ جی شوٹ زینب اور ساتھ اور لڑکیاں تھی ان کے مرڈر کو capital punishment لوگوں کے سامنے سزا دینی چاہیے یا نہیں تو نوے فیصد لوگوں نے بولا ہے کہ ہاں ساڑھے آٹھ سو لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور نوے لوگوں نے اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے فیصلہ و کامی بالا کا ہے کہ کس طرح سے اس شخص کو ایسے سزا دیں گی اور پیچھے جائیں گے تاکہ ایسا کوئی نفاظ جن نہ ہو اپنا بہت سارا خیلقی اللہ پاک آپ کو آپ کی بچوں کے غم سے محفوظ رکھیں شادریہ بادریہ اللہ حافظ